رب شخلی صدری ویسر لی امری وخلو لقدتم من لسانی یبقہو قولی اللہم آلہمنا رشدنا وعیزنا من شرور انفسنا اللہم آرنا الحق حقا ورزقنا اتباعاہ وعرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا اللہم وفقنا لما تحب وطردہ آمین یا رب العالمین ابھی جس موضوع پر ہم نے گفتگو کرنی ہے اسلام کا انقلابی فکر اور اس سے انحراف کی راہیں اصلاً تو یہ بانی تنظیم اسلامی کی ایک کتاب ہے اور تھوڑا سا فرق کے ساتھ یہ عنوان اسی سے محفوظ ہے اور کتاب آپ کو معلوم ہو گئی کہ برعظیم پاک و ہند میں اسلام کے انقلابی فکر کی تجدید و تعمیل اور اس سے انحراف کی راہیں اور ہمارا یہ کس وقت کا موضوع در حقیقت کسی کتاب کے گھونٹا ہے اگرچہ کہ اس میں کچھ ظاہر ہے ہم ساری کتاب تو نہیں پڑھ سکتے اس سے چند جو چیزیں ہیں انہی کو نمائع کرنا پیش نظر ہے البتہ انحراف کی راہوں کے اعتبار سے میں نے کچھ اضافے کرنے ہیں جہاں تک اس میں میں نے کچھ اصولی باتیں تو پہلے ہی پیرا گراف میں کر دیئے بانی تنظیم نے لیکن جو خاص طور پر دو انحراف کی راہیں انہوں نے آخر میں جا کے بتائی ہیں اس پر میں نے کچھ اضافے کیے ہیں جو ہمارے آج جس صورتحال سے ہم دو چار ہیں جو اس سے تعلق رکھتی ہیں لیکن یہ کہ پھر اللہ تعالی نے خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ رہنمائی فرمائی ہے اور ذہن میرا اس طرح منتقل ہوا ہے اور اس کا بھی سبب یہ بنا کہ آج کل جمعہ کے خطابات میں میں یہ جو ہمارا اٹھائیسوے پارے میں جو صورتح مدنی یہ میرے ذہرے بتانا ہیں وہی ہم خود بات میں پڑھ رہے ہیں تو میرا ذہن پھر صورتحال حشر کے پہلے رکوع کی یہ جو آخری تین آیات ہیں اور جو دوسرا مکمل رکوع ہے اس کی طرف چلا گیا تو میں اپنے موضوع کے ساتھ اگر جوڑوں تو اسلام کے انقلابی فکر کی ایک جھلک ان تین آیات میں بیان ہوئی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی اور اس سے جو انعراف ہے اس کو اگلے رکوع میں بیان کیا گیا ہے جو صورتحال حشر کا درمیانہ اور دوسرا رکوع ہے اور میں کوشش کروں گا کہ یہ مطالعہ ہمارے سامنے جو ان آیات کا بھی اور ان کی روشنی ہی میں ہم اس کتاب کو رکھ کر پڑھ سکیں سب سے پہلے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ ذرا آپ کے سامنے بانی موطرم کی جو یہ کتاب ہے بانی تو میں اب نہیں کہنا چاہتا کیونکہ وہ تنظیم اسلامی کے بانی ہیں ہمارے لئے دائی انقلاب ہیں وہ تو دائی انقلاب ڈاکٹر اسرار احمد کی جو کتاب ہیں یہ جو برعظیم پاک و ہل میں اسلام کے انقلابی فکر کی تجدید و تعمیر اس کا جو مقدمہ انہوں نے لکھا ہے اور اس کا جو پہلا ہی جو جملہ ہے اگرچہ کہ وہ کافی طویل جملہ ہیں تو وہ میں آپ کے سامنے آپ کو پڑھ کر سناؤ اور اس میں اس سے وہ انقلابی فکر جو خود انہوں نے نمائع کیا ہے وہ سامنے آ جائے فرماتے ہیں کہ اسلام کے انقلابی فکر کو اگر ایک جملے میں بیان کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ اچھا یہ ایک جملہ چھوٹا سا نہیں ہے ایک جملے میں اگر بیان کیا جائے تو وہ یہ اور یہ سمجھنے اس لیے ضروری ہے کہ میں یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور آپ کے سامنے دوبارہ ارز کر رہا ہوں کہ تنظیم اسلامی جو انقلابی جماعت کہلاتی ہے اس کا جو تینگ ٹینک ہے سینٹرل تینگ ٹینک مرکزی جو اسرہ ہے جب اس میں میں نے یہ پوچھا کہ ہماری انقلابی فکر کیا ہے تو ایک آدھ آدمی کو چھوٹ کر سب کا کہنہ یہ تھا کہ فرائز دینی کا جامعہ تصور ہمارا انقلابی فکر ہے اور ایک صاحب نے یہ کہا کہ توحید عملی جو ہے وہ ہمارا انقلابی فکر ہے تو بیران جو بھی یہ بات سمجھے آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ فرانس میں انقلاب آیا تھا یا نہیں آیا تھا آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ روس میں انقلاب آیا تھا یا نہیں آیا تھا پھر آپ ان سے یہ پوچھئے کہ کہ وہاں فرائز دینی کے جامعہ تصور کے تحت انقلاب آیا تھا یا توحید عملی کے تحت انقلاب آیا تھا اور ان سوال کو ذہن میں رکھتے ہوئے ذرا اس پیراگراف کو ہم پڑھتے ہیں فرمایا کہ دین اور دنیا اگر ایک جملے میں بیان کیا جائے تو انقلابی فکر کیا ہے کہ دین اور دنیا اور مذہب اور سیاست دین اور دنیا عام طور پر ہم کہتے ہیں یہ دین کی بات ہے اور کہتے ہیں یہ دنیا کی بات ہیں ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ جو باتیں آپ نے ابھی کی ہیں یہ مسجد کے ممبر پر بیٹھتے کرنے کی نہیں یہ دنیا کی بات ہے آپ اگر کسی کو کہیں کہ بھئی آپ کی معاشرت ٹھیک نہیں ہے آپ کی معاشرت ٹھیک نہیں ہو کہتے ہیں یہ دنیا کی بات ہے یہ یہاں تو مسجد کے ممبر پر نماز روزے کی بات کرنی چاہیے تو یہ اگر آپ کی سوچ ہے تو یہ مذہبی سوچ ہے آپ اگر یہ سمجھتے کہ انسان کی اصلاح ایک الہدہ کام ہے اس کی دنیا بنانا ایک الہدہ کام ہے تو یہ عام مذہبی تصورات ہیں جبکہ انقلابی سوچ وہ تب بنے گی جب دین اور دنیا جمع ہو جائیں گے یہ سب کو قرآن مجید کے تابع کرنے کے لیے آپ تیار ہو جائیں یہ دین اور دنیا جمع ہو گئے اس میں دین اور دنیا اور مذہب اور سیاست یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ممبر پر سیاست کی بات نہیں کرنے مذہب کی بات کر سکتے ہیں لیکن ممبر پر بیٹھ کے آپ سیاست کی بات نہیں کر سکتے تو انقلابی فکر کیا ہے اگر یہی سوچے تو یہ انقلابی نہیں ہے انقلابی کب بنے گی جب مذہب اور سیاست کو یک جا کر کے ایک بنا کر ان کے مجموعے پر اللہ کی حاکمیت یعنی اللہ کی حاکمیت کا مطلب کیا ہے کتاب اللہ اور سنت رسول کی غیر مشروط اور بلا استثناء بالا دستی قائم کرنے کی جد و جود میں اب یہاں تک ایک بات جو پوری ہوئی اس کو اگر آپ کوئی قانونی شکل دیں گے تو کیا بنے گی وہ جو ہمارے دو شکے ہیں ہمارے دستور کی کہ حاکمیتِ اللہ کس کی ہے اللہ کی ہیں اور دوسری شکے ہے یہاں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا یہ دو شکے ہیں جو قانونی صورت میں اس فکر کو جلوہ گر کریں گے اس سوچ کو نمائع کریں گے اب اگلی بات یہ تو ہو گیا تو ٹھیک ہے انقلابی فکر غالب ہو گئی لیکن اگر غالب نہیں ہے تو آپ کو غالب کرنے کی جدوجود کرنی ہے اور جدوجود کیسے کرنی ہے کہ میں نے اپنے دفتر جانا ہے اگر چھٹی مل گئی تو جدوجود کرنے ہوں گا مجھے اپنے دنیا کے کاموں سے فرصت ہوئی تو سواب کے لیے اس جدوجود میں بھی شریک ہو جاؤں گا نہیں تو میں تو مجبور آدمی ہوں میں تو نہیں آسکتا نہ جس نے جانا ہے غزوہ بدر میں جائے جس نے جانا ہے غزوہ تبوک میں جائے جو فالتو ہے جس کو کوئی کام نہیں ہے جس کی نہ خجوریں پکی ہوئی ہیں نہ جس کے گھر میں بی بی بچے ہیں وہ نکمہ آدمی جائے تو بھوک جائے یا یہ کہ میں اپنی پکی خجوریں چھوڑ کے جاؤں گا دفتر بھاڑ میں جاتا ہے تو بھاڑ میں جائے اپنے باس کو بھی ساتھ لے جائے اور کاروبار تباہ ہوتا ہے تو ہوا کریں تو سنیے اس بالا دستی کو قائم کرنے کی جدوجود میں تن من دھن کے ساتھ حصہ لیا جائے تن کیا ہے جان جاتی ہے تو جائے بچائے نہ دھن دھن کیا ہوتے جی تو پانچ پرسنٹ وہ پچاس رپے چونگا یا سارا یا سالونہ کا ماذا ینفکون پولی لاف تن من اور من اب یہ من والی بات تو بہت یاد آتی ہے مرضی ختم کر دو اپنا دھن بھی بڑھتا رہے اور تن بھی محفوظ رہے مسلطے تن بھی رہے اور سیت داما بھی جو ہے اس کو بھی کچھ نہ ہو ہاں من من قربان کر دو تو من تو خیر قربان پتہ نہیں ہوتا ہے کہ موٹا ہوتا ہے من من کا ہو جاتا ہے یہ بھی نہیں پتہ ہے من 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 ہو جاتا ہے سیر نہیں رہتا ہے تو تن من دھن کے ساتھ حصہ لیا جائے تاکہ دین کے غلبے کی صورت میں وہ نظام میں عدل اجتماعی قائم ہو جائے جو انسانی حریت اخوت و مساواد کے متدل اور متوازن مجموعہ کی حیثیت سے خلق کے لیے خالق کی رحمت و رموبیت اور عدل و قسط کا جامعہ اور کامل مذہب بن جائے یعنی نظام عدل و قسط اگر آپ کا اسلام کا کوئی نظام عدل و قسط ہیں تو اسلام انقلابی فکر رکھتا ہے اگر آپ کا کوئی نظام عدل و قسط نہیں ہے صرف فرائض دینی کا جامع تصور ہے تو اس کے اندر سے پتہ نہیں وہ پیر صاحب نکلیں گے بولوی صاحب نکلیں گے کوئی خرکار نکلے گا کوئی اور جو ہے پروہت نکلے گا کہ پندت نکلے گا لیکن یہ کہ نکلے گا کوئی مقدس گائے ہی نکلے گی یا بیل نکلے گا اس سے نظام عدل اجتماعی نہیں نکلے گا نظام عدل اجتماعی اسلام کا در حقیقت اس کی وہ انقلابی فکر کی بنیاد رکھتا ہے اگر وہ ہے ہی نہیں تو جامع تصور کا کیا مطلب ہے اگر آپ کا کوئی نظام حیات ہی نہیں تو اقامت دین کی جدوجود کا کیا مطلب ہے تو آپ کے جو انقلابی فکر کی جو جڑ اور بنیاد ہیں وہ در حقیقت نظام عدل اجتماعی ہیں جس کا ایک نام میزان ہے جس کا دوسرا نام دین حق ہے جس کا تیسرا نام کلمت اللہ ہے یہ صرف لا الہ الا اللہ نہیں ہے یہ سب کو مٹا کر اللہ کے کلمے کو سربلند کرنا ہے تو اچھی طرح سمجھ لیجئے یہ تکبیر رب ہے یہ ہے وہ شیعہ جسے میزان عدل اجتماعی بھی کہا گیا اب ذرا آئینا اس جملے کی وضاعت جو قرآن مجید میں کی گئی ہے یہ جو جملہ بھی تک ہم نے پڑھا ہے ذہن میں لے آئے سورہ حدیث سارے رسول کیوں بھیجے لے یکو من ناسو بلکست انصاف پر قائم ہو جائے رسولوں کے اس مقصد کے لیے تن مند دھن کیوں لگانا پڑے گا اس لیے کہ جو نہیں اسے مانیں گے ان کی سرکوبی کے لیے ہم نے لوہا ہوتا رہا ہے تمہارا اصل امتیان کیا ہے کامیات جس کی بنیاد پر ہو گئے یا ناکام اللہ کا یہ دین ہے یہ عدل اجتماعی ہے یہ نظام حق ہے یہ انصاف ہے اس کے مقابلے میں ظلم ہے زیادتی ہے تعدی ہے شرک ہے مفاد پرست لوگوں کا ٹولہ ہے وہ اللہ کے اس دین کو غالب نہیں ہونے دینا چاہتا ہے تم لوہے کی اس طاقت کو لے کر ان کا مقابلہ کرتے ہو تو اللہ اور رسول کی مدد کرتے ہو تو اور اگر کسی مسجد کی کونے میں گس کے اللہ کرتے ہو تو جنگ سے فرار اختیار کر کے گار میں گستے ہو تو جو فرار اختیار کر لے اپنے اصل محاس سے اس کی کوئی عبادت قبول ہے اصل امتیان تمہارا یہ ہے اللہ دکھائیں نا کون ہے کہ جو اس کے مددگار بن کے کھڑے ہوتے ہیں مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر وہ زیادہ ذہن میں رکھیں اصل امتیان یہ ہے یہ سوچ ہے یہ ذہن ہے یہ فکر ہے اس اصول پر زندگی بسر ہو رہی ہے آپ کی انقلابی سوچیں یہ مائنڈ سیکٹ نہیں ہے یہ سوچ نہیں ہے یہ خیال نہیں ہے یہ نکتہ نظر زابیہ نگاہ نہیں ہے تو کچھ دنیا میں وہ مذہب بھی ہیں کہ جو بدھمت پر مبنی ہے جو کوئی ہندو مت ہے کوئی عیسائیت ہے کوئی یہودیت ہے ٹھیک ہے آپ کا ذرا ان کے مقاملے میں بہتر مذہب ہوگا ان کا عبادات کا طریقہ جو ہے وہ کم تر ہوگا آپ کی عبادات کا طریقہ بہتر ہے لیکن آپ کوالیٹی میں تو بہتر ہیں لیکن نویت تو آپ کی وہی ہے نا ہیں تو آپ ریلیجیس سطح پر آپ کو دین حق کے علم بردار نہیں ہیں آپ در حقیقت ایک مذہب ہی کے علم بردار ہیں یہ کوئی انقلابی سوچ نہیں ہے یہ اصلاحی سوچ ہو سکتی ہے یہ جسے ہم کہیں دنیا میں بہتری لانے حق کو بہتر کرنے کی سوچ ہو سکتی ہے یہ کوئی نظام بدلنے کی سوچ نہیں ہو سکتی اور یہ وہ امتیان بھی نہیں ہے یہ وہ میدان بھی نہیں ہے اسی سورہ حدید نے یہ بھی واضح کر دیا کہ تمہارا امتیان جب اس کسوٹی پر تم پرکھے جاؤ گے تو پھر اسی سے جا کے پتا چلے گا کہ کون ہے جس نے اپنا سب کچھ لگا دیا یا نہیں لگایا دو ہی مطالبے کیے ایک اللہ پر کامل ایمان وَأَنْفِقُ مِمَّا جَهَالَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِي لگا دو اللہ کی رامج جس پر بھی اللہ تعالی نے تمہیں استخلاف دیا افتیار دیا ہے وہ کیا ہے تن من دھنی ہے نا اسی سے پھر کتال بھی نکل آیا لَا يَسْتَوِمْ مِنْكُمْ مَنْا فَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْخِ وَقَاتَلْ تو انفاقی کی ایک صورت کتال بھی ہے جب انسان جان لگانے کے لیے نکلتا ہے یہی دو چیزیں جنہوں نے کیوں گی دو کام اللہ پر ایمان اپنا تن من دھن لگانا اللہ کی خاطر اس کے دین کے غلبے کی خاطر اس کو ہی آخرت میں دو نور ملیں گے وہ پل سرات سے پار ہو جائے گا اور یہی دو کام جس نے نہیں کیوں گے وہ پیچھے سے پکارے گا اَلَمْ نَكُمْ مَاكُمْ میں عبدالرامان نہیں ہوں میں اللہ والا نہیں میں نے تو مسجدیں اب آگ کی ہوئی تھی اشراکیں پڑھی چارٹ پڑھی مجھ سے تو رپورٹیں لکھوائیں گے ان سب کی میں لکھ لکھے دیتا رہا کب باقاعدگی کے ساتھ میں کیوں پیچھے رہ گیا وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ تھے ہمارے ساتھی تم نے اپنی جانوں کو خود فتنے میں ڈالا وہ آگے آجائے وہ انعراف کی راہوں میں آجائے گا وَتَرَبَّسْتُمْ جب ایک محبت ادھر دوسری محبت ادھر تو تربس ہوگا یا نہیں ایک طرف دنیا دوسری طرف قربانی یا دو اللہ اور اس کے درمیان تم تربس کا شکار ہوگے وَرْتَبْتُمْ تربس میں زیادہ دیر نہیں رہے تمہیں اس فکر پر ہی اس انقلابی نظریے ہی پر ایک تقاد ہی نہیں رہا یقین ہی نہیں رہا تمہارے وہ اس کے اندر شک کے کانٹے نکل آئے وَغَرَتْمُ الْعَمَانِ تمہاری خواہشات دنیا میں نے تمہیں دھوکہ دے دیا یہیں پھلنا پھولنا پھیلنا بانیتنزل کی الفاظ یادیں نہیں پھلنا پھولنا پھیلنا اس میں پڑ گئے یہاں اسی میں لگے رہے الہاق و متقاصر کے موت آگئی تو انتیان میں ناکام ہو گئے پھر سمجھایا کہ دیکھو یہ دنیا کی زندگی ہے کیا جس پر تم ریج گئے ہو اے لَمُ اَنَّمَ الْحَاذِهِ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا لَعِبُوا وَاللَّهُمْ وَزِينَتُمْ وَتَفَاقُرُمْ بَيْنَكُمْ وَتَقَاصُرُمْ فِي الْحَمْوَالِ وَاللَّهُلَى یہ سورہِ حدیث کا سارا مضمون اس کا میں نے ایک خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیا تو یہ جو ایک جملہ ابھی ہم نے پڑھا ہے جملہ نہیں ایک جملے کا بھی ایک حصہ یہ اسی سورہِ حدیث کے مضامین کی تشریح ہے یا نہیں ہے یہ ڈاکٹر اسرار نے اپنے پاس سے باتیں کیے کہ قرآنِ مجید کی ترجمانی کیے اب آگے چلیں سورہِ مجادلہ ہیں سورہِ مجادلہ میں وہ ایک پہلے والا مسئلہ تو چھوڑ دیں جو وہ ایک خاتون کا معاملہ ہے زہار والا آگے جو بات چلی ہے وہ کیا کہ جن لوگوں نے اس نظریے کو مان لیا وہ حضب اللہ ہیں جو اس کے مخالف کھڑے ہو گئے وہ حضب الشیطان ہیں یہ جو حضب الشیطان ہیں ایک تو وہ ہیں جو بالکل سامنے ہیں نمائیہ ہیں سامنے آکے کھڑے ہو گئے یہ کام نہیں انہیں دیں گے ایک وہ ہیں جنہوں نے مانا تھا ہم عضب اللہ ہیں لیکن یہ کہ کچھ عرصے کے بعد ان کے اندر کمزوری آگئی وہ تبتی روحوں کے مسافر نہیں بن سکے قربانی نہیں دے سکے وہ جب جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ کی کڑک والی آوازیں آئیں کانوں میں تو کھڑے رہ گئے یہ وہ ہیں جن کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ یہ جھوٹے بہانے بنا کر جھوٹ بول کر جھوٹے بہانے بنا کر قسمیں اٹھا کر اپنی جان بچاتے کیونکہ یہ فسے ہوئے اب ایک وہ شخص ہے جس نے داڑی رکھی نہیں تو اس کو جا کے کہیں شراب خانے میں شراب پینی پڑی تو وہ گیا دڑلے سے گیا پی کے آ گیا دوسرے نے داڑی بھی رکھ لی اب داڑی اگر کٹا دیتا ہے سارے ملے میں بدنام ہوتا ہے اب شراب خانے میں جانے کے رستے کے بڑی رکاوٹ داڑی بن گئی دل تو چاہتا ہے مچلتا ہے جانے کا لیکن داڑی روگ بنی ہوئی ہے کیا کرے اس کی مسئبت بن گئی اس کے لیے داڑی ایسے ہی وہ ایک وہ لوگیں جو آ گئے فس گئے اب فس گئے اور ادھر جو اب مقابلہ سخت ہے اس میں سارا قربان کرنا پڑتا ہے قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو اب جانے سے بچنے کے لیے بھانے ہی بنائیں گے نا جیسے ایک پادری صاحب کے بارے میں سنا تھا وہ کوئی اداکارہ تھی پتہ نہیں کیا کوئی شومز کی دنیا کی وہ مر گئی ہے کہ جیتی ہے کوئی میڈونہ نام تھا اس کا اس کی کوئی تصابیر آئیں ایسی بے لباس تو کوئی پادری صاحب بھی وہ رسالہ خریدنے پہنچ گئے کسی نے پوچھا بھئی آپ کیوں لینے آئے ہو اس نے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کس درجے کی برائی کی ہے اس کے بعد لیکچر دوں گا نا کہ برائی کا میار اتنا پہلے معلوم کروں گا تو آدمی بہانہ بنا کے وہ کام کر لے گا نا تو اب جھوٹے ہیلے بہانے قسمیں اور پھر یہاں آدمی کی مت کتنی ماری جاتی ہے وہ بتاتی ہے کہ جب اللہ کے سامنے بھی کھڑے ہوں گے تو اسی طرح قسم کھا جائیں گے جیسے تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں یوم یباسہم اللہ جمیعن فیخلفون لہو کما یخلفون لکم ویخسبون انہم لا شئی جیسے آج قسم کھا کے کہیں گے خدا کی قسم اسی پر ہوں اللہ کے سامنے بھی کہہ سکیں گے کہ بلکل اسی پر ہوں یہ اگر میں کہوں تو آپ کو لگے یار میں کوئی موبالگاہ عمیزی کر رہا ہوں بات کو بڑھا رہا ہوں زیبے داستان کر رہا ہوں یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے جی سمجھ مجھے بھی نہیں آتی یہ کیسے ہوتا ہے ایک آدمی کے لئے اللہ کے سامنے کہہ کے کھڑا ہو کے خلافے باقیہ بات کہہ جائے لیکن اللہ نے بیان کی ہے نا تو ایسے لوگ ہوتے ہیں بیران جو جھوٹ بھی بولیں تو اس طرح بولیں کہ سب کو یقین آ جائے کہ سچی بول رہے اچھا یہ کوئی ایک مثال نہیں ہے تاریخ میں بے پناہ مثال نہیں ہے اس کی یہ جو فیرون نے اپنے قوم کے ساتھ کیا تھا وہ ایک جملے میں قرآن مجید نے اس کو واضح کیا ہے کہ ایک طرح موسیٰ علیہ السلام نے آکر موجزے دکھائے فیرون نے کیا کیا یہ بھی یاد ہو گئے رہے ہیں بنا بنا ہے نا اور اسے پتا تھا حضرت موسیٰ کہتے ہیں اے فیرون تجھے پکا پتا ہے کہ یہ اللہ اور اس نے اتارا ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے لیکن اس کے باوجود لوگوں کے سامنے بن رہا ہے تو اداکاری کر رہا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لئے تو یہ انداز اختیار کر رہا ہے اور قرآن نے اس پر یہ تبصرہ کیا اس فیرون نے اپنی قوم کی مت مار دی اور انہوں نے اس کی بات مار دی اور یہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں آخری زمانے ہیں اس کے بارے میں حضور کی پیشنگوئی ہوں آپ کو معلوم ہے قربے قیامت میں جو نشانیاں ظاہر ہوں گی تو وہ کچھ قسم کی نشانیاں تو بڑی عام ہیں عورتیں بے پردہ ہوں گی گانے بجانے والے زیادہ ہو جائیں گے بہت سی کی عام ہوگی فلانا ہوگا دگڑا ہوگا ہے اور بھی بہت سی باتیں ہیں یہ بھی کبھی سنی یہ تو نہیں لپتاتے نا کہ گمراہ کرنے والے رہنما بوت ہو جائیں گے الْعَيْمَةُ الْمُغِلِّينَ وہ امام جو گمراہ کرنے والے ہوں گے بے روپ یہ اصل قذاب کا لفظ اور دجال کا لفظ تو ان کے لئے مستعمل ہونا چاہیے کہ جو دین کے لبادے میں آ کر لوگوں کو جو ہے ورگلائیں اور دوسرے اس سمت میں لے کے جائیں کہ جو غلط ہو تو بہرحان یہ قوموں کی مت ماری جاتی ہیں اپنے لڑنوں کی طرف سے اور اسی طرح وہ ان کی اپنی فرکتی ماری جاتی ہے کہ وہ اللہ کے سامنے بھی کھڑے ہوں کے قسم کھا جاتے ہیں وَيَخْلِفُونَا اللہ کے سامنے لَهُ اس کے سامنے بھی قسم کھائیں گے كَمَا يَخْلِفُونَا لَكُمْ جیسے تمہارے سامنے قسم کھاتے ہیں وَيَخْسَبُونَا أَنَّهُمَا لَا شَيْحِ صرف قسم ہی نہیں کھائیں گے یعنی ان کے اعتماد کا عالم یہ ہوگا اتنی ڈیٹرمنیشن کے ساتھ قسم کھائیں گے کہ وہ خود بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کی بات کے اندر وزن ہے اللہ کو ماننا چاہیے کہ ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں سن رکھو یہ جھوٹے ہیں ان کا یقین نہیں کرنا ثابت ہو چکا ہے تمہارے سامنے اب ان کی باتوں میں نہیں آنا اور کیوں استخفضہ علیہم الشیطان ان پر پوری طرح شیطان چھا چکا ہے مسلط ہو چکا ہے اس نے ان کی مت ماری ہے اصل میں شیطان نے وہ جو آواز باختہ کیا ہوا ہے استخفضہ علیہم الشیطان و فالساہم ذکر اللہ حقیقت میں یہ اللہ کی یاد سے اللہ کی پہچان سے اس کی حیبت سے اس کے جلال سے اس کی پکڑ سے اس کی گرفت سے بلکل بے فکر ہو چکے ہیں بھول چکے ہیں ان باتوں کو شیطان مت مار چکا ہے اولائے کا حضب الشیطان اب یہ شیطان کی پاٹی اب آئیں سورہ حشر پہ یہ جو میں نے تین آیات آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی تھی ان کا لب لب آپ کیا ہے جس بندے نے پوری ڈیٹرمنیشن کے ساتھ یقین کے ساتھ ایکان کے ساتھ دل جمعی کے ساتھ اس فکر کو مانا ہے اس کا طرز عمل ہے تین صورتوں میں زائد کیا گیا ہے اسے اللہ کے لئے اگر گھر بار چھوڑنا پڑے چھوڑ دے گا مالو اسباب قربان کرنے پڑے کرے گا کاروبار چھوڑ دینا پڑے چھوڑ دے گا یہ ہے اللہ کی مدد کا مطلب کیا ہے یہ مطلب ہے گھر بار ہر شہ لاکہ وہ ساری آیتیں فٹ کرنے کل ان کا ناباؤکم وابناوکم وائخوانوکم وازواجوکم سب لگا دیں یہاں کے انما اموالوکم واؤلادوکم فٹنا لا قلحکم اموالوکم ولا اولادوکم انذکر اللہ وہ سارا جو آپ کے سامنے نقشہ ادھر لاکہ فٹ کریں اس سب کو چھوڑ دینے والے جو ہیں اللہ کی خاطر اور اپنا سارا مال و اسبات چھوڑ دینے والے ہیں یہ مال و دولت دنیا یا رشتہ و پیون اور اللہ کی خاطر ہجرت کر کے اور یہ اللہ کی نسرت اور رسول کی نسرت اس کے لئے نکل کھڑے ہوئے ہیں نسرت تب ہوگی آخری الفاظ کیا ہے سچے یہ ہیں سچا اس کو کہتے ہیں اور ویسے تقابل کرنا چاہیے نا اسلام کا تقاضہ یہ آپ نے اسلام اسلام کیا ہے یہ نہیں پورا کر رہے تو آپ پر تفسرہ کیا ہوگا وہ سورہ صف کرے گی پھر اسلام کا نام ہی کیوں لیتے ہو پھر کیوں کہتے ہو وہ بات جو کرتے نہیں اسلام ایک آئیڈیالوجی ہے اسلام ایک نظریہ حیات ہے اسلام ایک نظام عدل اجتماعی دیتا ہے اگر آپ نے اسلام کا نام لینا ہے تو آپ نے اس کے لئے جدوجود کرنی ہوگی تن مندھن لگا نہ ہوگا اور اگر آپ یہ نہیں کر رہے آپ کو حق نہیں کہ اسلام کا نام لے لِمَتَقُولُونَ مَعْلَةَفَالُو ایک تقاضہ تو یہ دوسرا کے آئے ہیں دوسرے وہ ہیں جو مدینہ میں رہتے ہیں یہ گھر ان کا ہے یہاں ان کے کاروبار جمع ہوئے ہیں یہاں ان کی اولادیں آباد ہیں اب یہ جو ان کے بھائی لٹ پٹ کے آ رہے ہیں اللہ کی خاطر اور اللہ اور رسول کی مدد کرنے کے لئے ان کو یہ جگہ دے رہے ہیں اپنا گھر تقسیم کر کے دے رہے ہیں وہ بھی ہیں جن کی دو بیویاں ہیں تو ایک کو طلاق دے کے اپنے بھائی کو دے رہے ہیں مجھے بتائیں عام انسانی سطح پر یہ انہیں والا کام ہے ایک وہ ہیں جو گھر بار چھوڑ کے آگئے ہیں ایک وہ ہیں جو گھر بار میں دیوار کھڑی کر کے تو آدھا ان کو دے رہے ہیں اپنی اولاد دے رہے ہیں اپنے مال دے رہے ہیں اپنے کاروبار بانٹ رہے ہیں اموال فہم میں کہتے ہیں ہمیں حصہ چاہیے نہیں یہ بات عام طور پر غلط فہمی ہے کہ اللہ نے کہا تھا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ جو ہے نا جو اموال فہم ہیں یہ بنو نظیر کے ان میں یہ ماجرین کو ملیں گے انسار کو نہیں ملیں گے اللہ نے تو نہیں کہا اللہ نے کہا دل فقرائل مہاجرین اور آگے واللزین تبوہ دارا والا ایمان اور اس اللزینہ میں وہ لام جو ہے تملیق شامل ہیں یا اللہ میں استقاق جو مرضی کہیں یا اسی پر اس کا عطف ہے تو ان کے لئے بھی ہیں مسئلہ کیا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشکش کی ان کو کہ بھئی دو باتوں میں سے ایک بات ہے آپ چاہیں تو مال فہ لے لیں آپ بھی لیں انسار بھی لیں اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر آپ یہ مال فہ سارا کا سارا ان کو دے لیں مہاجرین کو تو جو آپ نے ان کو اپنے گھر دیئے ہوئے ہیں یا اپنے کاروبار دیئے ہوئے ہیں وہ اس سے یہ دستبردار ہو جائیں گے تو آپ کے اوپر سے وہ جلکہ ہو جائے گا ہے تو جو آپ پتہ کیا دیا ہے حضور یہ مال فہ سارے کا سارا ان کو دیں اور جو ہم نے ان کو دیا ہوا ہے وہ بھی ہم واپس نہیں لیتے ہیں جو جی کے لالج سے بچا لیا گیا وہ فلا پا گیا ہے اس کا تذکیہ ہوا ہے قد افلخ المومنون اور قد افلخ من تذکیہ وہ وہ ہیں کہ جو جی کے لالج سے بچا لیا گیا جس کے اندر اب لالج لینا اور دنیا سمیٹنے کا اور جو بھی میری پچپن سال پورے ہو گئے ہیں آٹھ پریئر کو میں نے اپنی زندگی میں اس میار پر ڈاکٹر اسرار احمد سے اوپر بندہ کوئی نہیں دیکھا جس کو آج کے یہ بڑھ بولے کہتے ہیں کہ اس کا تذکیہ نہیں ہوا گیا جو میرا میار یہ تذکیہ ہے میں نے ڈاکٹر اسرار احمد سے زیادہ تذکیہ یافتہ آدمی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا بحروپیے بہت دیکھیں وقت کے دجال بہت دیکھیں ان کے پیچھے تالیاں پیٹنے والے بھی بہت دیکھیں لیکن جو بہرحال مجھے سمجھ آئی ہے اور میں سوئے ذن رکھنے والا آدمی ہوں میرا یہی ہے نا بڑا سوئے ذن رکھنے والا سوئے ذن رکھنے والے آدمی نے جس آدمی کو پاک کیا ہے تو وہ اس میار پر کیا ہے جس نے انیس سو پچپن میں بڑھ خریدا ہے تو مرا ہے تو وہی اس کے پاس تھا اور جس کا یہ معاملہ تھا کہ اگر کہیں کسی موقع شورہ کے اجلاس کے دوران کسی نے کوئی بات کہہ دی دو منٹ کی اجازت لے کے گھر جا کے گھر وانوں کو کنارے کر کے لوگ سارے شورہ بازوں سے کہا آؤ میرا گھر دیکھو اور بعض کے آنکھوں سے آنسوں آگئے گھر دیکھ کر اتنا مال و اسباب دنیا گھر میں رکھا ہوا تھا یہ میار بھائی تذکیہ کا اس کا تذکیہ ہوا ہے جس کے دل سے دنیا کی محبت نکل گئی ہے یہ کہنیاں سنانے سے تو تذکیہ نہیں ہوتا اور ناتے پڑھنے سے اور صوفیہ کے شیر گنگونانے سے تو دوسری صورت یہ ہے اپنا یو سرونہ لا انفس ہی والاو کانا بہم خصاصہ خود بھوکے ہیں روٹی دوسرے کو دینے کے لئے تیار ہیں اتامن فی یومن زی مسغبان دوسرا میار یہ ہے اور تیسرا وَاللَّذِينَ جَعُوا مِنْ بَادِهِمْ جَوْ بَادْمِينَ آئِينَ يَكُونُنَا وہ دعائیں کرتے ہیں لَيْخُوَانِهِمْ ان لوگوں کے لئے جو ان سے پہلے ان کے کامریڈ جو پہلے چلے گئے جنہوں نے اللہ کی راہ میں یہ قربانیاں دیئے ان کے لئے دعائیں کرتے ہیں اے اللہ جو ایمان میں ہم سے آگئے اس ایمان میں ان قربانیوں میں اس رستے میں اس سرات مستقیم میں اس سرات مستقیم میں جو ہم سے آگئے چلے گئے جن کے ہم فالوہ رہے ہیں جن کے ہم نشان پاکی پیروی کر رہے ہیں جن کی ہم اتباع میں چڑھ رہے ہیں اے اللہ انہوں نے ہمارے لئے یہ راستہ آسان کیا ہے مثال سکترینڈ سٹ کیا ہے ٹرینڈ سٹ نہ ہوتا تو ہمارے لئے نیا راستہ بنانا آسان نہ ہوتا اے اللہ ان پر بھی تو مہربانی فرما ان کی بھی بکشش فرما اور ہمارے دلوں میں ان کے اندر کسی بھی درجے میں کوئی بوگز کوئی نات کوئی دشمنی کوئی غل کوئی قدورت کوئی جو ہے وہ ہمارے دلوں میں نہ پیدا فرما اچھے یہ آپس میں بھی جو ہو جاتی ہے ایک تو خیال یہ ہے کہ جی یہ بلکل نہیں پیدا ہونی چاہیے تو بلکل تو میرا خیال ہے یہ ایک بہت زیادہ شائرانہ قسم کا خیال ہے جہاں ان سبھائیوں میں ہو جاتی ہے وہ ہمارے معورہ مشہور ہے کہ جی برطن سے برطن بھی وہ تکرائی جاتا ہے تو یہ تو بہرحال دنیا میں یہ اس چیز کا پیدا ہونا نہ ہونا محال ہے بلکہ مجھے ابھی یاد آ گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ لوگوں میں سب سے اوپر حضرت ابو بکر ہیں حضرت عمر ہیں کسی کو کوئی شک تو نہیں ہے نا اس میں کم از کم دو مواقع ایسے ہیں کہ حضرت عمر کے دل میں کچھ ایسا خیال حضرت ابو بکر کے بارے میں آگئے ہیں ایک تو وہ آپ کو معلوم ہے مشہور معروف واقع ہے حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بیوہ ہوئی ہیں تو حضرت عمر نے پیشکش کی حضرت ابو بکر کو کہ آپ شادی کر دیں انہوں نے جواب ہی نہیں دیا پھر حضرت عثمان کو کہ انہوں نے بھی جواب ہی دیا دل میں آگئی بات اور اس کے بعد جب پتہ یہ چلا کہ اصل میں یہ مسئلہ اس لیے ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ کر چکے تھے اور ان دونوں حضرات کو معلوم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارادہ ہے اب نہ وہ حضور کے اس ارادے کی خبر دے سکتے تھے اور نہ ہی ہاں کہہ سکتے تھے تو بدگمانی تو پیدا ہو گئی نا بعد میں رفع ہو گئی جب حقیقت کھلی ایک موقع پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر نے سلام دیا انہوں نے جواب ہی نہیں دیا اس سے بھی دل میں آگئی آپ کسی کو بھی سلام دے جواب نہ دے تو پھر تو کوئی وارٹر پروف دل ہی ہے آپ کا اگر اس پر کوئی اثر بھی نہ ہو اثر ہو گیا نہ صرف اثر ہوا جا کے حضرت ابو بکر کو شکایت لگائی کہ عثمان نے میرے ساتھ یہ کیا ہے انہوں نے کہا چلو پوچھ لیتے ہیں جب جا کے پوچھا تو پتا چلا کہ میں نے تو سنا ہی نہیں میں اپنے خیالوں میں گم تھا مجھے تو پتا ہی نہیں چلا کہ کب حضرت عمر گزرے ہیں اور مجھے سلام کیے ہیں تو اب اس میں تعلیم کیا ملی کہ دل میں خیال تو آئی جاتا ہے غل آئی جاتا ہے لیکن یہ کہ جس کے دل میں آئے اسے دل میں رکھنا نہیں چاہیے رکھنا سامنے چاہیے اس کے جس کے بارے میں شکایت پیدا ہوئی ہے اور جس سے شکایت پیدا ہوئی ہے اس کے لیے تعلیم کیا ہے وہ واضح کر دے بتا دے حقیقت کھول دے یہ نہیں کہ وہ اور بھی جو ہے فرشتہ بن کے بیٹھ جائے پتا ہی نہیں چلے وہ تو اس غل کو اور بڑھائے گا آپ جوابی نہ دیں آپ کو آگے سے کہیں کہ نہیں بھائی یہ تو بلکل ہی آپ نے غلط سوال کیا ہے سوئیزن کیا ہے فلانا کیا ہے ٹنگڑا کیا ہے تو یہ تو غلط کو بڑھوٹری دینے والی بات ہے اس میں اضافہ کپنے والی بات ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں میرے ساتھ میری بیوی جا رہی ہے آنکہ سوال بھی نہیں پوچھا گیا اس لیے کہ دوسری کے دل میں پیدا ہونے کا خطرہ تھا کہ کوئی برگمانی پیدا ہو جائے گی تاکہ دور ہو جائے تو آپ اپنے آپ کو کلیر رکھو اور اگر کوئی آپ کے بارے میں سوال اٹھائے تو اس کا جواب دو برسر ایام دو تاکہ اگر کسی اور کے دل میں بھی ویسا کوئی سوال ہے تو دور ہو جائے تو یہ ہیں طرز عمل جو ایمان کا تقاضہ ہیں اور جو اس انقلابی سوچ کا تقاضہ ہیں اس لیے کہ اگر باہمی محبت نہیں ہوگی تو بنیان مرسوس کیسے بنے گی بنیان مرسوس نہیں بنے گی تو انقلاب کیسے برپا ہوگی ساری چیزوں کو سمجھ لیجئے بنیان مرسوس تو محبت سے بنتی ہے اپنی محبت محبت کے رستے میں سب سے بڑی رکاوٹ غل ہے غل کو ختم کرتے رہنا ہر وقت اس کو دور کرتے رہنا یہ بڑی بنیانی ضرورت ہے اور اس کا ایک پورا نظام پھر بنا کر رکھنے کی ضرورت ہے تو یہ تو آگئی آپ کی وہ انقلابی سوچ اب میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ کو جہاں تک جو ہم نے پڑھ لیا ہے قرآن مجید کا یہ حصہ تو اب میں دوبارہ یہ جملہ آپ کے سامنے شروع سے پڑھتا ہوں کہ وہ انقلابی فکر کیا ہے کہ دین اور دنیا اور مذہب اور سیاست کو یکجا کر کے ان کے مجموعے پر اللہ کی حاکمیت یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اور بلا استثناء بالا دستی قائم کرنے کی جد و جود میں تن من دھن کے ساتھ حصہ لیا جائے تاکہ دین حق کے غلبے کی صورت میں وہ نظام عدل اجتماعی قائم ہو جائے جو انسانی حریت انسان کو آزاد کرے گلام نہ کرے اس کو جو ہے وہ ڈڈو نہ بنا لے ہمارے ایک بہت بڑے رہنماء ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں ڈڈو امیر چاہیے ڈڈو امیر کون سو ہوتا ہے جو سوال نہ پوچھے روبورٹ جسے ہم جو حکم دے وہ کریں تو یہ تو حریت کے اصولوں کے خلاف ہے انسانی حریت اخوت اب وہ اخوت وہ گل والا سارا ذہن میں رکھیں اور مساواد کے متعدل اور متوازن مجموعے کی حیثیت سے خلق کے لیے خالق کی رحمت اور ربوبیت اور حدل و قسط کا جامعہ اور کامل مذر بن جائے اور علمہ اقبال کے مندرجہ زیل اشار کے مطابق اس مقصد عظیم کے لیے تن مندھن لگا دینا حتیٰ کہ ضرورت پڑھنے پر جان دے دینا دین حق کا لازمی تقاضہ ہے مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر زے نوری سجدہ می خواہی زے خاکی بے شزاں خواہی چنا خدران لگے داری کہ بائی بے نیازی ہاں شہادت بروجود خود زے خون دوستان خواہی اچھا اب یہاں پہ سوال کھڑا ہو گیا وہ جو ہمیں یاد آتا ہے وہ فلانے بڑے بزرک انہوں نے تو یہ نہیں کیا فلانے اللامہ انہوں نے یہ نہیں کیا وہ ہمارے مجدد عظم انہوں نے یہ نہیں کیا یہ سوال آ جاتا ہے نا اگر دین کا تصور یہ ہے تو جن کو ہم نے دین کے پہاڑ کی چوٹی پہ بٹھایا ہوا ہے ان کی زندگیوں میں تو ہمیں یہ نظر نہیں آتا ہے اس سوال کا جواب سنیں اور صرف ان ہستیوں کو مستثنہ کرتے ہوئے جنہوں نے خواہ اس مقصد کے لئے کوئی عملی اقدام اور اجتماعی جدوجود نہ کیو اپنی پوری زندگی ایسی کسی جدوجود کی تمہیدی اور ابتدائی مسائی میں سب کر دیو آخر کوئی بنیادی کام بھی کرنا پڑتا ہے جیسے مثلا شاہ علی اللہ دیلوی رحمت اللہ علیہ اور اللہ میں اقبال مرہم باقی جس مسلمان کی زندگی اس جدوجود اس جہاد اور جہد سے خالی اور سینہ اسراء میں جان دینے کی عرضو سے محروم ہو وہ سورہ حجرات کی آیات چودہ اور پندرہ کی روح سے قانونی مسلم تو ہو سکتا ہے حقیقی مومن ہرگز نہیں اور ایک حدیث نبی کی روح سے ایسے مسلمان کی موت ایک قسم کے نفاق پر واقع ہوئے ہیں اب یہ آپ کو کہاں سے ملا ہے یہ آپ کو قرآن سنت سے یہ تصور ملا ہے قرآن سے ملا محمد الرسول اللہ کے طرز عمل سے ملا یہ تصور آپ اگر اسے کی اور کتابوں میں ڈھونے گے نہیں ملے گا کتابوں میں ڈھونے گے تو پتہ کیا ملے گا اس کا لب بل باب اور حاصل کیا ہے جب ہندوستان میں تحریک آزادی شروع ہوئی ہے تو جو ہمارے سارے روایتی حلقے کے نظر میں سب سے بڑے مجدد تھے انہوں نے جو فرمایا تھا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو انگریز سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی چاہیے کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ہمیں مذہبی آزادی دے رکھی ہے نماز روزے کی اجازت دیئے ہیں آپ کے فقیع تصورات کے مطابق جہاں آپ کے عقیدے کو نہ چھیڑا جائے جہاں آپ کو نماز روزے کی اجازت ہو وہ دارو لمن ہے گویا جہاں سیکولرزم ہیں وہ دارو لمن ہے اس معنی میں پوری دنیا دارو لمن ہے یہی بات جب کہیں ہمیں غامدی صاحب تو ہمیں بڑی تکلیف ہو یہی ہمارا درحقی کا ٹریڈیشنل ناریٹیو ہے یہی جو غامدی صاحب بیان کر رہے ہیں جو شاہ ولی اللہ نے بیان کیا ہے جو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جو بدودی صاحب کہتے تھے وہ ڈاکٹر صاحب کہتے تھے یا جو ہم کہتے ہیں یہ تو قرآنی ناریٹیو ہے یہ ہمارا ٹریڈیشنل ناریٹیو نہیں ہے آپ اس پہ بلکل کلیر رہے ہیں آپ اگر وہاں سے ڈونیں گے تو وہ ملے گا جو میں نے آپ کو بتایا ہے اور اس ناریٹیو کا سب سے اس وقت جو بہترین پریزنٹر ہے وہ جعوید احمد غامدی صاحب ہے اور پوری جرت کے ساتھ ہیں رہے وہ لوگ جو کسی ایسی جدوجود میں بلفیل شریک رہے ہیں اب یہاں پہ ذرا وہ جو وہ ہے نا انعراف اب اس کا ذکر آ رہا ہے رہے وہ لوگ جو ایسی کسی جدوجود میں بلفیل شریک رہے ہوں پھر اب ان میں سے ہر بات کو نوٹ کرتے جائیے پھر خواہ اپنی کسی ذاتی کمزوری اور خامی کی بنا پر ذاتی کمزوری اور خامی کی بنا پر یہ کیا ہو سکتی ہے جان کی محبت بزدلی مال کی محبت برادری کی محبت خاندان کی محبت جو وہ جو ساری چیزیں ہیں اباؤکم ابناوکم اخوانوکم وہ ساری یہاں پہ آ جائیں گے کسی نو کے تکبر اور انانیت ایک آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھے حسب نصب کی بنیاد پہ سمجھے مال و اسبات کی بنیاد پہ سمجھے عزت و حشمت کی بنیاد پہ جو اس کا سٹیٹس ہے معاشرے میں چودرار جو اسے خاندانی آثر اس کی بنیاد پہ سمجھے یا اپنے علم کی وجہ سے سمجھے یا اپنے زود و تقوی کی وجہ سے سمجھے یا اپنی عمر اور مرتبے کے اعتبار سے سمجھے کسی بھی وجہ سے یا ایک اور اپنی تحجد گزاری اور چاشت پڑھنے اور اشراق پڑھنے کے وجہ سے کہ باقی تو یہ کچھ نہیں کر رہے میں تو اتنا بڑا نفلوں کا تومار بانکت بٹھا ہوا ہوں اپنی کسی نیکی کے زوم کی وجہ سے انانیت کا شکار ہو جائے اور تکبر کا شکار ہو جائے اور ویسے میں نے اتنا بڑا ایک متکبر کسی مال و اسباب والے کو نہیں دیکھا ہے جتنا زود و تقوی والے کو دیکھا ہے نیکی کا غررہ جو ہے یہ مال و اسباب کے غررے سے بہت بڑا ہوتا ہے فیرون تابوت ہو سکتا ہے لیکن یہ جن کو ذکر کیا گیا ہے سورہ بکرہ میں شیاطین جنہیں کہا گیا ویسے خلاو الہ شیاطین ان کا غررہ کون سا تھا مال و اسباب کا غررہ ہے یا علم کا غررہ ہے کسی نو کے تکبر اور انانیت کے باعث یا کسی دائی اور قائد کی کم ہمتی یعنی اس میں تو کچھ کمزوری نہیں تھی لیکن یہ کہ جس نے قیام کرانا تھا وہ سجدے میں چلا گیا وہ لیٹ گیا آپ کیا کریں گے آپ اب ایک صورت تو یہ کہ وہ تو چڑھ گیا وہ گیا اہود کے پار دامن میں پہلی دو صورتیں یہ ہوں گی کہ آپ یوٹر لے کے واپس آ گئے تین سو بندہ واپس آ گئے یہ دوسری صورت کیا ہے وہ سات سو لے کے واپس آ گیا تو آپ کدھر جائیں گے اسی کو میں نے لطیفہ کی انداز میں بیان کیا تھا کہ وہ سکھ سے اکسیڈنٹ ہو گیا بندے مر گئے سارے ہی مر گئے بس پوری وہ بچ گیا جب ہوش میں آیا اس سے پوچھا گیا کہ پاجی ہویا کسی انہیں کیا سڑک بھی سدھی جا رہے سی آپ ہمیں سدھی جا رہے سا اگران جا کے سڑک مڑ گئے آپ ہم سدھی کے تو جب ایمام ہی ٹرن لے دے سڑک ہی مڑ جائے تو آپ ہم تا سدھا جانا ہے نا پھر تو بہران جب آپ سیدھے جائیں گے تو رفٹ ہوگی جب آپ سڑک چھوڑیں گے اور اتریں گے ریت پر یا کسی اس پہ تو فرکشن پیدا ہوگی یا اکسیڈنٹ ہوگا سانیا تو وجود میں آئے گا لیکن ہمیں تو سدھا جانے کا حکم ہے نا یوٹرن تو نہیں لینا تو خواہ کسی دائی اور قائد کی کم ہمتی سے بدل ہو کر یا اس میں خوے دل نوازی کی کمی کی شکایت پر وہ بہت اکڑسان ہے وہ بہت اجناب سنتا ہی نہیں اہمیت ہی نہیں دیتا ہے یہ بھی شکایت ہوتی ہے اور ہو سکتی ہے یا اس کے کسی مرحلے پر غلط رخ اختیار کر لینے اور پھر اس پر ضد اور اسرار کے باعث بات چھوڑی کوئی نہیں ہے ساری بیان کر دی ہیں لیکن یہ کہ کچھ بھی ہو مگر ایک آدمی ادھر آکے علیدہ ہو گیا یہ ساری صورتیں ہوئے ہیں جو علیدگی کا دریہ بن جائیں گی اپنی کمزوری قائد کی کمزوری یا قائد کا غلط رخ پر مر جانا اس سب کا نتیجہ کیا نکلے گا آپ پاسدے جانا علیدے ہو گئے اب کیا ہوگا ان میں سے جو لوگ اس جدوجود سے بلکل دستکش ہو گئے بیٹھ رہے ہیں اور اوزوے معتل بن کر رہ جائیں جیسے ہم ابھی بعض لوگوں سے سنتے ہیں کہتے ہیں اب ہم مایوس ہو گئے ہم کچھ کرنے کے لیے ہمارے اندر عمت نہیں نہیں رہے ہم نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہو سکتے ہیں تو جو معتل ہو کر بیٹھ جائیں ان سے بھی اللہ کے یہاں صح جواب تلبی ہوگی ابھی میں ایک جگہ پہ گیا ہوا تھا وہاں ایک ایسی بات انہوں نے کہی میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کی بات صحیح اس میں وزن ہے آپ ان سے مایوس ہیں ہوکے ہم سے بھی مایوس ہوتے ہیں تو کوئی غلط نہیں ایسی بات نہیں ہے اندرازگی کی آپ اپنے آپ سے کیوں مایوس ہوتے ہیں آپ اکیلے کھڑے جائیں کیا فرق پڑے گا اگر عالم اسلام جو ایک وعدت تھی اس میں مصر علیہ دا ملک ہے ایران علیہ دا ملک ہے افغانستان علیہ دا ملک ہے پاکستان علیہ دا ملک ہے سعودی عرب علیہ دا ملک ہے ایک ہی مقصد کی خاطر تو کیا فرق پڑ جائے گا ملتان علیہ دا ہو جائے پنڈی علیہ دا ہو جائے کراچی علیہ دا ہو جائے کیا ہوگا کوئی جو ہے وہ اس سے فرق نہیں پڑتا ہاں اختلاف ہے اختلاف میں زد بازی نہیں ہوتی اختلاف میں ہٹر بھی نہیں ہوتی وہ تو فرقے میں ہوتی ہے اور یہ بالکل جو ہے وہ نارمل کسی سیچویشن ہے کہ ایک آدمی کو دوسرے پہ اعتماد نہیں وہ خود سے کھڑ ہو جائے ساتھ تو یہ کہتے تھے کہ جب ہاں دو آدمیوں ایک امیر بن جائے دوسرا معمور بن جائے یہ جماعتیں کہانی خطر اس سے آسان فارمولہ کیا ہو سکتا ہے اب تو ملتان میں بھی دس بن گئی ویادی کی علیہ دا ہو دوسری علیہ دا ہو یہاں کی علیہ دا ہو نہیں اگر کسی کے ساتھ بندہ چلنے دل نہیں کھلتا جس پر دل آمادہ نہیں ہوتا ہے اس کے ساتھ کیسے چاہیے تو بیوی کو بھی اجازت ہے اتنی سی بات پر علیہ دیگی اختیار کرنے پہ کہ حضور میں اس کے ساتھ نہیں گزارے کر سکتا کوئی وجہ نہیں بس میرا دل ہی نہیں لگتا تو جہاں جان دینی ہے وہاں دل نہ لگے تو کیسے چلا جائے گا لہذا اجازت ہے ٹھیک ہے آپ اپنی کر لیں بیٹھے نہ رہیں بیٹھے رہنا یہ بانہ ہے یہ عذر ہے لیکن وہ لوگ اب یہ اگلی بات ہے جو اپنی بزدلی اور کم ہمتی پر پردہ ڈال اصلاً اپنی بزدلی اور کم ہمتی کو چھپانا چاہتے ہیں پردہ ڈالنے کے لیے اس فکر ہی کو مجروع کرنے کی کوشش شروع کرنے ڈاکٹر صاحب کی سوچ میں شدت تھی ڈاکٹر صاحب کا یہ موقع مجمال ہے موقع سے ہٹ کر رہے یہ تو وہی بات ہے نا اے ذلی ولا تفتنی جس بندے نے تبوک میں جانے سے اجازت طلب کی تھی اس نے یہ تو نہیں کہا تھا حضور میں یہ گرمی کا سفر نہیں کر سکتا اس نے یہ تو نہیں کہا تھا حضور میں سلطنت رومہ سے ڈرتا ہوں یہ تو نہیں کہا تھا اس نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ میں بیوی کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں میں آرام دے بستر چھوڑ کے نہیں جا سکتا ان میں سے ایک بات بھی نہیں کہی اس نے کہا حضور میں ذرا حسن پرست ہوں سنا ہے رومہ کی عورتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہے تو وہاں جا کر میں کہیں کسی فتنے میں پڑھ کر ایمان سے محروم نہ ہو جاؤں میرے ایمان کی حفاظت مدینہ کی چار پائی پر لیٹ کے ہی ہو سکتی ہے مجھے ساتھ لے کے نہ جائیں نیکی کے رستے گمرا ہوا نا مجھے فتنے میں نہ لائیں اے زلی ولا تفتنی الا فی الفتنہ تے سکتو فتنے میں تو گر گیا محمد الرسول اللہ کے ساتھ نہیں جا رہا اسی طرح کوئی کہیں ہم فتنہ نہ بن جائیں نعرہ یہ لگا کر اگر اس انقلابی فکر سے منعرف ہو جائیں تو اللہ فی الفتنہ تے سکتو فتنے میں تو گر چکا اور کیسے فتنے میں گرے گا اپنی بزدلی اور کم حمدی پر پردہ ڈالنے کے لیے اس فکر ہی کو مجروع کرنے کی کوشش شروع کر دیں تو وہ حدیث نببی کے الفاظ میں شر الناسے تخت عدیم السما آسمان کے نیچے کی بدترین مخلوق ہیں شمار ہونے کے مصدار یعنی آسمان تلے کی بدترین مخلوق شمار کیے جانے کے لائق ہیں میرے بارے میں مشہور ہے نا کہ یہ علماء کا بڑا دشمن ہے میں نے کوئی دشمنی نہیں کیا میں تو علمائی کے بیچ میں رہتا ہوں میرا سارا سسرال علماء ہے میرے بچوں کے مامو بڑے مفتی ہیں اس سے چھوٹے والے عالم دین ہیں مجاہد ہیں کیا ہیں میرا حمزل بہت بڑا عالم ہے ہمارے گاؤں کا بہت بڑا عالم ہے ہم تو علماء کے درمیان رہتے ہیں یہ دشمنی لے کے گھر سے بھی جائیں کیا میں تو آپ کو بلکل تھوس مسال دے رہا ہوں میں دشمن ہوں تو گھر رہ سکتا ہوں لیکن ایک بات ہے بات کھری کر لیتا ہوں وہ کڑوی ہوتی ہے اس سے مسئلہ بن جاتا ہے لیکن یہ کہ بہرہ مغالطہ دور کرتے ہیں کہ حضرت یہ مسئلہ ہے اور آج اس حدیث کا مصداق کون ان الفاظ کا مصداق علماء سے بڑھ کر کوئی ہے اب علماء اس کا اتنا بڑا مصداق نہیں ہے کیونکہ علماء کو تو ابھی کسی نے بتایا بھی نہیں نہیں یہ تصور وہ جیسے صحابیہ جو ازواج متحضرات کو قرآن مجید کہتے ہیں کہ تم پر تمہارے تو گھر میں اللہ کی آیات اترتی ہیں یہ قرآن تمہارے گھروں میں کیا تمہارے بستروں میں اترہا ہے جس گھر سے یہ فکر اوبری ہے اگر وہیں سے اس کی جڑے کاٹنے کی جو ہے وہ بنیاد پڑے تو اس حدیث کے سب سے اولین مصداق پھر وہ نہیں بنیں گے فَأَنَّا تُوْفَقُونَ بیچارے کہاں سے ہلتائے جاتے ہیں کہاں سے ان کی مت ماری جاتی ہے کہاں سے پلتائے جاتے ہیں تو اس کا مصداق اول تو پھر وہ ہوئے علماء کا نمبر اس کے بعد آئے گا تو چلیں اب دشمنی ہی مانیں لیکن اب علماء کا نمبر دو رکھیں پہلا آپ نہ رکھیں شرر ناسِ تَخْتَ عَدِمِ السَّمَا یہ ہے جی وہ ایک جملہ جس میں اسلام کا انقلابی فکر پیش کیا گیا پورے کا پورا پیش کر دیا اس سے انعراف کی رائیں بھی جتلا دی گئی اب اس فکر کے حوالے سے ڈاک صاحب نے ویسے تو یہ پوری کتاب پڑھنے کے لائک ہے اور ایک جگہ پہ ڈاک صاحب نے یہ پڑھائی ہوئی بھی ہے ویسے اگر آپ کو دلچسپی پیدا ہوئے جو تو ڈاک صاحب کی زبان سے بھی اسے سن لیجئے گا وہ خوش نصیبی سے وہ محفوظ ہیں اس کا جو باب سوم ہے پچپن نمبر سفیش شروع ہوتا ہے اس میں ڈاکٹر صاحب نے ایک مضمون لکھا ہے جس میں اسلام کے انقلابی فکر کی تجدید و تعمیل کے زمن میں اب تک کی مسائی کا حاصل بیان کیا ہے یعنی وہ شاہ علی اللہ سے شروع کر کے اور ڈاکٹر صاحب تک جتنی بھی محنت اور کوشش اور جدوجود ہوئی ہے اس کا سارا نقشہ کھینچا ہے لیکن یہ کہ اس کی جو بھی اس وقت کی صورتحال ہے کہ پاکستان بھی بن گیا ہے یہ بھی ہو گیا وہ بھی ہو گیا یعنی اتنی بات آگے بڑھ گئی لیکن آثار ابھی کہیں بھی نہیں ہیں تو ساتھ ہی جو ہیں اپنے آپ کو دلاسہ دیا ہے کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویرہ سے یا کشتے ویرہ سے ذرا نم ہو تو یہ بٹی بڑی ذرخیز ہے ساکھی مایوسی میں امید کی ایک کرنی ہے ہلکی سی ہے لیکن یہ کہ دلائی ہے اور نمید نہ ہو ان سے رہبر فرزانہ کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی چلیں کوئی بات تو سن لیتا ہے کوئی سننے کے لیے بھی تیار نو تو کیا کرو حضرت نوح علیہ السلام پر تو یہ کیفیت بھی گزری ہے نا کسی کو سنانا چاہتے تھے وہ آنکھیں امولیاں ڈال لیتے تھے کانو میں سنتے بھی نہیں تھے کپڑے لے پیٹ لیتے تھے سنتے نہیں تھے تو کوئی سن نہیں لے تو تو بھی بڑی بات ہے اور اس میں خاص طور پر جو بات ڈال لیتے تھے نے آگے کہی ہے یہ شاید اس وقت ہماری بھی ضرورت ہو فرمایا کہ سورت اللہ تعالیٰ نے ایک خاص روحانی اور نفسیاتی پس منظر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی ان دونوں صورتوں میں اپنے وہ احسانات کیا دلائے ہیں جو آپ پر حیات دنیاوی کے ابتدائی دور میں ہوئے تھے ہر آدمی یہ پڑھتے ہوئے اپنے بارے میں سوچے ہم نے آنکھ کہاں کھولی کس ماحول میں پروان چڑھے گمراہیوں کے کن 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 ہوں سے ہم نے پانی پیا اور کیسی کیسی بکریاں چروانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں والا قدر جیناک علا قدر ہی یا موسیٰ اس ماحول میں جہاں کتنے شکنجے تھے یہ جہادی تنظیمیں ہیں یہ سیاسی پارٹیاں ہیں یہ سیاسی اسلام اور اس کی ایکسپلائٹیشن ہیں اور یہ جناب ذکر کے حلقے ہیں اور یہ فلانی اصلاعی جماعتیں ہیں ان سارے پھندوں سے نکل کر اللہ تعالیٰ نے ایک اجنبی جماعت معمول جو چند لوگوں پر مشتمل اس غریب فکر تک اللہ نے پہنچا دیا تو یہ اس کا احسان ہے یا نہیں ایک یتیمی وہ ہوتی ہے باپ نہیں ہے یہ بھی یتیمی نا رہنمائی کوئی نہ ملے آدمی آواز دے رہا اسے کوئی سمجھانے والا نہ ملے کوئی انگلی پکڑنے والا نہ ملے تو اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے اس دور میں اس گئے گزرے دور میں اپنی کتاب کے ساتھ جوڑ دیا اور اگر اس کے لئے سینہ نہیں کھلتا تو سینہ کھولنے والا کون ہے مایوسی ہے ہمت ہار گیا آدمی جواب دے گئی ہمت تو وہ ہمت بدھانے والا کون ہے بہت باری بہت معلوم ہو رہا ہے تو یہ سارا جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیفیات جو ہیں اس کا کوئی بھی پڑتو کسی بھی وقت کسی پہ بھی آ سکتا ہے اور اس کے لئے یہ پڑتے ہوئے ذہن میں آئے تو کیا جو ہے اس کو ایک سکون مل جائے گا تسکین ہو جائے گی اور وہ مصداق بن جائے گا اس دعا کے انتجا للقرآن ربیہ قلبی ونور صدری وجلاء خزنی وزہابہ ہمی وغمی سارے دلدر دور ہو جائیں گے یا نہیں ہو جائیں گے اسی ہدایت خداوندی پر اگر عمل کرتے ہوئے ہم اللہ کے ان عظیم احسانات کا جائزہ لیں جو مستقبل کے اسلامی انقلاب کے زمن میں ملت اسلامیہ پاکستان پر ہوئے ہیں تو مایوسی کے بادل چھٹنے لگتے ہیں اور حسن اتفاق سے میرے نزلیک یہ بھی تعداد میں تین ہی ہیں پھر وہ گنوائیں اولین یہ کہ اسلام کے اجتماعی فکر اچھے یہ بہت اہم بات ہے جو یہاں پہ آ رہی ہے اس کو خاص طور پر نوٹ کیجئے یہ خاص مسئلے سے تعلق رکھتی ہے اور اسی کے لئے میں آپ کو سنا رہا ہوں وہ مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ آج کل اگر آپ امیر تنظیم اسلامی سے پوچھیں یا ناظمیالہ دیگریٹ سے پوچھیں تو ایک جواب ملتا ہے کہ ناظمیالہ تو یہ کہتے ہیں کہ ناظمیالہ نے جو منج انقلاب نبوی کتاب میں بیان کیا ہے اور جو نشت سانیہ کرنے کے اصل کام نامی کتاب میں بیان اس میں واضح تضاد ہے امیر تنظیم اسلامی فرماتے ہیں کہ در حقیقت جو نشت سانیہ میں ڈاکس صاحب نے کام بیان کیا تھا اس سے زندگی کے آخری ایام میں رجوع کر لیا گیا اور تنظیم بنانے کے بعد تو انہوں نے اس طرف مڑ کے تو توجہ ہی نہیں یہ ان کا دعویٰ ہے اور پھر وہ حل ان دونوں کا یہ پیش کرتے ہیں کہ در حقیقت نشت سانیہ تو عالمی غلبے کے لیے تھی پاکستان میں غلبے کے لیے تنظیم اسلامی بنائی تھی یعنی اس کے لیے وہ والا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب ان سے کوئی پوچھے بھلا آپ انجمن خدام القرآن کے نام پرچندے کیوں لیتے ہیں اگر وہ کام پیش نظر ہی نہیں ہے جس کے لیے انجمن وجود میں آئی ہے تو پھر وہ سارا مقصد وہ ساری ایکسرسائز کس لیے ہے اس کا جواب ڈاکس صاحب نے خود یہاں پہ لیا ہوئے ذہن میں اسے پڑھیں اولین اور عامترین یہ کہ اسلام کے اجتماعی فکر اور حرکی تصورات کی تجدید اور رہیہ کا کام الحمدللہ بتمام و کمال علم اقبال اور بعض دوسرے مفکرین جیسے مولانا مہدو جی خود ڈاکٹر صاحب اور اس نو کے جو دیگر مفکرین اور مصنفین کے ہاتھوں سر انجام پا چکا ہے جو کہتے ہیں یہ بھی نہیں ہوا وہ سننے ڈاکٹر صاحب کا موقف ہے پا چکا ہے سیاسی نظام کیا ہوگا اسلام کا اگر اسلام غالب ہو تو اس کے سیاسی نظام کے اصول و مبادی کیا ہیں معاشی نظام کے اصول و مبادی کیا ہیں اس کا ڈھانچہ کیا ہوگا سماجی نظام کا ڈھانچہ کیا ہوگا یہ جو ڈاکٹر صاحب کی خطبات خلافت ہے اس میں وہ بیان ہوگئے یا نہیں ہوگئے یہ جو اپنا مولانا مدودی کی اسلامی ریاست ہے اس میں وہ چیزیں آگئی یا نہیں آگئی تو جو ضروری حد تک تھا وہ ڈاکٹر صاحب کی نظر میں وہ بیان ہو چکا ہے پائے تک اس ترتیب پا چکا ہے اب مسئبت کیا ہے ان کی مسئبت یہ ہے کہ اس کو یہ اون ہی نہیں کر رہے انقلابی جماعت اپنے انقلابی نظریہ کو اون کرنے کے لئے تیار نہیں ہے میں پھر ارز کر دوں سمجھ لیجئے اس بات کو انقلابی نظریہ ہے کیا ہے آپ کا معاشی سیاسی سماجی نظام کیا ہے آپ نے جو معاشی سیاسی سماجی نظام مرتب کیا ہے خطبات خلافت میں اسے آپ اون کرنے کے لئے نہیں تیار تو پھر آپ انقلابی کے لئے سے بنیں گے تو یہ کام پائے تکمیل انجام پا چکا ہے چنانچہ ایمانی حقائق کا اس بات بھی یہ اگلی بات بھی سننے ایمانی حقائق کا اس بات بھی اہد حاضر کی فکری سطح اور اعلیٰ ریاضی و طبیعت اور اعلیٰ نفسیات کی احساس پر اللہمہ کے خطبات کے ذریعے ہو چکا ہے اور اسلام کے نظام عدل اجتماعی کے مختلف پہلوں کی وضاعت بھی اقبال کے اشعار اور دوسرے حضرات کی تسانیف کے ذریعے ہو چکی ہے یہ سب پرفیکشن کے ساتھ بیان ہو رہے ہیں چکا ہے چکی ہے چکے ہیں اقبال نے ہندوستان کے شمال مغربی علاقے پر مشتمل اب یہ دوسری چیز ہے پہلی یہ کہ یہ سارا کام علمی کام ہو چکا دوسری یہ کہ اقبال نے ہندوستان کے شمال مغربی علاقے پر مشتمل جس آزاد ریاست کی خوشخبری اپنے 1930 کے خطبہ علاباد میں دی تھی وہ بھی ہماری تمام نائلیوں اور نالائکیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل و کرم کے نتیجے میں ابھی ثابت و سالم موجود ہے پاکستان تیسری سنیں آخری لیکن اہمیت میں ہرگز کم نہیں یہ کہ اگرچہ کہ ہماری اب تک کی ایعائی مسائی کا کوئی ٹھوس اور محسوس عملی نتیجہ تو تاہال برامد نہیں ہو سکا تاہم ان کا سمرہ بمیں بلفیل حاصل ہے کہ کثیر تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں اور ان میں ایک مطدبی تعداد تعلیم یافتہ نوجوانوں کی ہے جن کے دلوں میں یعائی اسلام اور غلبہ دین کا جذبہ شدت کے ساتھ موجزن ہے وہ محسوس کرتے ہیں کہ اقامت دین کی ملزم اجتماعی جد و جود اور اس کے لئے تن مند دھن کی قربانی ان کا دینی فریضہ ہے اب میں آپ کو تازہ ترین بدقسمتی بتانا چاہتا ہوں یہ نوجوان جب اپنے اس فریضے کو ادا کرنے کے لئے تنظیم اسلامی جیسی جماعت میں آتے ہیں تو وہاں انہیں جو عقابر ملتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اتنے جنون میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے تھڑا کھاؤ ہمیں آپ کے پیسو کی ضرورت ہے آپ کو باہر کی نوکری چھوڑ کر پاکستان آنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اپنا کیریئر دعو پہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ داکی صاحب کی سوچ میں بڑی شدت تھی یہ جو تن مند دھنوالا ہے کوئی نہیں آپ جاؤ الڈی اے کی نوکری کرو نیب کی نوکری کرو مسال ہم نے خود قائم کر دیئے عاکیب صاحب نے اپنے بیٹے کو پہلے الڈی اے کی نوکری کروا یہ جو لاہور کا شاید سب سے زیادہ کرپٹ ادارہ ہوگا اس کے بعد نیب کی کروائی ہے دو جبوں سے تجربہ حاصل کر کے کامل ہو کر پھر اپنی جو بھی کنسٹرکشن کمپنی ہے اس میں انڈکٹ کیا گیا ہے ظاہر ہے دنیا سیکھے بغیر آپ کیسے کاروبار چلائیں تو دنیا قرآن ایک ایڈوی میں تو نہیں سیکھی جا سکتی نا وہ تو نیب جیسے ادارے میں جا کے سیکھی جا سکتی ہے وہ تو الڈی اے جیسے ادارے میں جا کے سیکھی جا سکتی ہے تو آپ ہمارے اس وائے حسنہ پر عمل کرو ڈاکساک کی سوچ میں تو بڑی شدت تھی جو کہتے ہیں نہ پھیلو نہ پھولو نہ پھیلو نہ ترقی کرو بھا ادھر ہی لگو تو نہیں ٹھڑا ٹھڑا کھاؤ بھا نماز پڑھو اشناک بھی پڑھ لیا کرو بلکہ نہیں اس کی رپورٹ بھی دیا کرو تو اور اس سے بڑھ کر انعراف کیا ہوگا یہ اب سب سے بڑی بدقسمتی ہے اور ظاہر ہے یہ لوگ جو اتنے پھندوں سے نکل کے آیا ہو جس کے گھر میں لیڈر موجود ہوں وہ ان پر کرٹیسائز کر کے وہاں سے آگے بڑھاؤ آگے مسجد کے لیڈر موجود ہوں اس نے ان پر ناکدانہ نظر ڈال کے انہیں رد کر کے اس سے آگے بڑھاؤ اس کے آگے جو ہے اذکار ہو افکار کے پھندے ہوں اس سے نکلا ہو پھر دائیں بائیں آگے پیچھے تکفیر کے جنڈے ہوں جہاد کے علم ہوں سارا کچھ چل رہا ہوں ان سب کو پہچانا ہو سیاسی جو ہے دجال ان کو پہچانا ہو انہیں سب سے گھوم گام کے یہاں پہنچا ہو تو وہ اس کے اندر کوئی کرٹیکل انیلیسز کی صلاحیت نہیں ہوگی وہ تو سکینر ہے بھائی اس سے آپ چھپے رہے نہیں سکتے یہ سارے یہاں اس طرح کے لوگ آئیں گے اور نکل جائیں گے یا غیر فال ہو کے بیٹھ جائیں گے انہیں نظر آیا ہے ان کا تو وہ کامل ہی ہیں زمین آسمان کا فرق ہے سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ بن کے رہ گئے ہیں گویا ہماری احسیت اس وقت تنظیم اسلامی کی یہ ہو گئی ہے کہ رستے کی وہ رکاوٹ ہیں وہ بلیک ہول ہیں کہ جتنے انقلابی کارکون یہاں پہ آتے ہیں ڈمپ ہوتے چلے جاتے ہیں اس سے بڑا فتن اور کیا ہوگا کہ اس سے بڑی اس وقت کے استعمال کی خدمت کیا ہو سکتی امریکہ کی اس سے بڑی خدمت اور کیا ہو سکتی ہے کہ جن لوگوں سے اس نظام کو قائم ہونے کا خطرہ ہو وہ جس جگہ پہ جا کے بڑے پور امن پور سکون ہو جائیں ایسا انجیکشن انہیں ملے تو اس سے بڑی اور کیا ہے باطل نظام کے خدمتوں سے اور پھر بندہ کہے میں فتنے سے بچانا ہوں اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہو سکتا ہے اللہ پھر فتنہ سکا تو اچھا جی اب میں آتا ہوں آخری حصے کی طرف اس میں میں صرف آپ کے سامنے دو حوالے رکھتا ہوں یہ ڈاکٹر صاحب نے اس آخری حصے کا جو عنوان بندہ ہے یہ آپ کے سامنے ہے اسلام کے علیے قلابی فکر سے انحراف کی رائے ہیں اس میں دو چپٹر ہیں ان دو چپٹر میں ڈاکٹر صاحب نے دو آدمی ہیں ایک غامدی صاحب ہیں انہوں نے ایک اپار میں مضمون لکھا تھا اور ایک ڈاکٹر محمد امین صاحب ہیں انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا امین صاحب کے مضمون کا خلاصہ یہ ہے کہ اصلاح کا کام کرنا چاہیے الدین و النصیحہ اور اس کے نتیجے میں خود بخود انقلاب آ جاتے ہیں تو ایک چپٹر میں ڈاکٹر صاحب نے اس تصور کو کارل کیا ہے اور اس کا عنوان باندھا ہے صرف اصلاحی یا کچھ اور بھی اور دوسرے میں غامدی صاحب نے یہ مضمون اٹھایا تھا کہ تبلیغ کے نتیجے میں انقلاب آ جاتا ہے اس کے لیے کوئی بنیان مرسوس بننے کی ضرورت نہیں ہوتی اور اس کی بنیاد انہوں نے یہ رکھی تھی کہ مکہ میں حضور نے تبلیغ کی مدینہ میں جب آپ نے ہجرت کی تو ریاست قائم ہو گی تو دوسرے مضمون میں ڈاکٹر صاحب نے اس بات کی وضاعت کیے کہ مدینہ میں جب ہجرت کر کے آئے ہیں تو اسلامی ریاست قائم نہیں ہوئی تھی یہ مغالتہ ہے غامدی صاحب کا جو انہوں نے باقی لوگوں کے ذہنوں میں بھی پیدا کیا ہے تو اس سے جو بات سامنے آئی وہ کیا کہ اگر کوئی اس سوچ پر اپنے آپ کو فوکس کر لے کہ میرا کام بس اصلاح کرنا ہے تو اس نے انقلابی نظریہ سے کیا کر لیا انعراف کر لیا اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ میز دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں ریاست قائم ہو جاتی ہے اسلامی تو اس نے بھی در حقیقت کیا کر لیا انعراف کر لیا اب اس انعراف کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے تنظیم اسلامی کے پسے منظر میں یہ کوئی بارہ اس طرح کی چیزوں کی فیرست مرتب کی ہے جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں ابھی آپ کے سامنے ایک بیس چلی تھی تذکیہ کے حوالے سے جب آپ کہتے ہیں مخاطب فرد ہیں اور فرد ہی کا تذکیہ مقصود ہے اور آپ کو پتہ ہے یہی وہ ہمارے ٹریڈیشنل موقف ہیں ہمارے وہی اشرف علی تھانوی صاحب کے حوالے سے ایک بات مشہور ہے کہ انہوں نے یہ جملہ بولا ہوا ہے کہ فرد کا جو تذکیہ ہیں یہ مقصود ہیں اور جو خلافت ہیں وہ مععود ہیں اس جملے کے اندر بھی ایک مغالتہ ہے بولنے والے نے غلط نہیں بولا سننے والے نے غلط سمجھا اس کا سوے فہم ہے وہ سمجھ لیجئے تذکیہ ہر فرد کے لیے ضروری ہے وہ کا کیسے وہ آپ کا ابھی ساکی بلطاف صاحب نے بتایا ہے جان و مال کی قربانی بھی یہ بغیر نہیں ہو سکتا ازار دانے کی تسبیح سے نہیں ہوتا یہ مار کھانے سے ہوتا ہے جان قربان کرنے سے ہوتا ہے اور نمبر دو اجتماعی نظام کو تبدیل کرنے کے جدوجود سے ہوتا ہے لیکن مقصود کے جو اس کا جو تقابل کیا اس کو بھی سمجھ لیں مععود کیا ہے مسلمان امت کی حصیت سے خلافت کی جدوجود مسلمان امت پر فرض ہیں کسی فرض کے لیے مععود اس معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر کو بنائے گا یا حضرت عمر کو بنائے گا یہ اللہ کا ہی نام ہے سمجھ میں آئیے بات میرے اندر نہیں انہیں میں خلیفہ بنوں آپ میں سے کسی کے اندر نہیں انہیں چاہیے میں خلیفہ بنوں وہ اللہ جس کو اس موقع پر خلافت عطا کر دے یہ اس کا ہی نام ہے لیکن یہ کہ باعثیت جماعت خلافت کی جدوجود کرنا یہ فرض ہے یہ مععود نہیں ہے یہ مقصود ہے اور یہ تنظیم اسلامی کا بھی مقصود ہے پتہ نہیں انہیں یاد بھی ہے یا نہیں یاد ہے ان کے دستور میں لکھا ہوا ہے فرض کا نسبلین رضاِ الٰہی کا حصول تنظیم اسلامی کا نسبلین اللہ کے دین کا غلبہ یعنی نظام خلافت کا قیان تو تنظیم کا مقصود کیا ہے خلافت کو قائم کر اب اگر کوئی یہ کہتا ہے اس دوسرے اسے کو بیانی نہیں کرتا وہ کہتا ہے تذکیہ ہی مقصود ہے مخاطب فردی ہے انعراف کر رہا ہے یا نہیں کر رہا اس نظریہ سے جو ابھی ہم نے سمجھا ہے یہ اس کا انعراف ہے نمبر ایک نمبر دو ابھی آپ نے ایک بات اور سنی اور یہ کہتے تھے یہ تو میرے شور مچانے سے اور شور بھی موثر شور مچانے سے اپنے گھر میں شور مچاتا تو کوئی فرق نہ پڑتا جس شیخ کو لوگ بہت برا کہتے ہیں شیطانی آلہ کہتے ہیں اس شیطانی آلے کی مدد سے میں نے ان کے اس شیطانی خیال کا کلہ کمہ کیا ہے وگرنہ یہ کہ یہ اسے آن کر رہے تھے کہ ہمارے اوپر تو یہ فرض نہیں ہے یہ فرض حکمرانوں پر ہے نواز شریف پر ہے زرداری صاحب پر فرض ہے ہو سکتا ہے بوش پر بھی فرض ہو وہ تو بتایا نہیں کسی نے لیکن ہو سکتا ہے اس پر بھی ہو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں شاید فیرون پر فرض ہوا ہو تو فرض حکمرانوں پر ہے اور حکمرانوں کو ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے یہ کیوں نہیں نافذ کیا اس کے بعد اگر اس کی کوئی ذمہ داری آتی ہے تو علماء پر آتی ہے جو ورسط الانبیاء ہیں رہے ہم ہمارا کام تو کنسٹرکشن کا کام کرنا ہے وہ ہمارا کام تھوڑی ہے فرض بورے کا ہمیں اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے کوئی اس کے لیے اللہ نے جنہیں حکومت دیئے وہ ہیں ہمارے تو کہاں البتہ اس نام پر ہم لوگوں کو جمع کر کے ان سے بیعت علموت لیں گے ان سے چندے بٹوریں گے ان سے غیر مشروط اطاعت مانگیں گے البتہ ہم پر یہ کام فرض نہیں ہے لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ یہ ان پر فرض تھے حکمرانوں پر فرض تھا اور علماء پر فرض تھا ہمارے اوپر فرض کفایاں ہیں انعراف ہے یا نہیں ہے اگر آپ نے دین قائم کرنا ہے دین قائم کرنا ہے تو جن لوگوں کے ہاتھوں میں انانے اقتدار ہے ان کی برائیاں واضح کرنی ہوں گے یا نہیں کرنی ہوں گے باطل نظام کی جو ظلم ہے اس کو اجاگر کرنا ہوگا یا نہیں کرنا ہوگا یہ جو دیکھیں آخر لوگ خودکوشیاں کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں بھوکے لوگ بچوں سمید خودکوشیاں ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں بعض باتیں کہنے ہیں کہ یہ لوگ اپنی جسم فروشی پر مجبور ہو گئے یا نہیں ہو گئے مہنگائی کے ہاتھوں مجبور ہو گئے گھر کا خرچہ چلانے کے لیے لوگ جسم فروشی پر مجبور ہو گئے یا نہیں ہوئے اس سارے ظلم پر ظالموں کے خلاف آپ کو بولنا ہوگا یا نہیں بولنا ہوگا بولنے انہیں کا مطلب ہے ان کو ایکسپوز کرنا ہوگا یا نہیں اور نکے دے اب بیدہ نہ لینا ہوگا کہ نہیں اب اس کے مقابلے میں آپ کہیں ہمیں عالی اخلاق پر قائم لینا ہے کسی پر تنقید نہیں کرنی ہے کسی کو برا نہیں کرنا ہے کسی کے کردار کو اچھالنا نہیں ہے وہ جو دوبئی میں جا کے کرتوتیں کرتا ہے وہ ہم کسی کو بتائیں گے نہیں خامخواہ لوگ اس سے بدزن نہ ہو جائیں حکمرانوں کی غیبت نہیں کریں گے ان پر بوتان نہیں باننے گے ان پر تعمت زنی نہیں کریں گے ان کو برا نہیں کہیں گے باتیں ساری اچھی ہیں نیک لگتی ہیں لیکن یہ اس مقصد سے انعراف ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا یہ سارے نیکی کے رستے سے انعراف کی طریقے میں آپ کو بتا رہا ہوں چوتھا مجمال ہے موقف سے نہیں ہے ٹھیک مجمال ہے موقف سے جو چیزیں ثابت ہیں اس سے ہرگز دائم بائن نہیں ہوں گے اچھا مجمال ہے موقف سے تو حضرت حسین کی جو اقدام ہے وہ بھی نہیں ثابت ہوتا ہے سمجھ آرہی ہے نا میری بات کی مجمال ہے موقف سے حضرت حسین کا بھی اقدام صحیح ثابت نہیں ہوتا تو میں کہتا ہوں اس مجمال ہے موقف کو میں کیا کروں جس کے نتیجے میں حضرت حسین گمراک باگی قرار پائیں اور یزید کا اقدام صحیح قرار پائیں بادشاہ وقت سلطان حکومت اس کے خلاف جو باگی ہے قابل گردن زدنی ہے مجمال ہے موقف تو یہ ہے اور اس کتاب میں اس کا بھی حوالہ ہے اور اس میں ڈاکٹ صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ دور ملوکیت میں پروان چڑھنے والی خکا اس کی وہ جو سناروں والی ترازو ہے اس میں حضرت حسین جیسے لوگوں کی تنوں عظیمت والی جدوجود نہ پی جا ہی نہیں سکتی تو مجمال ہے کے پردے میں بھی در حقیقت اسی فکر سے انعراف کیا جا رہا ہے نام مجمال ہے کا استعمال کیا جا رہا ہے اے ذلی والا تفتنی کے انداز میں اس فکر سے انعراف کیا جا رہا ہے اسی طرح اگر آج کے دور میں جب دائش نے خلافت کو بدنام کر دیا ہے جب طالبان کے تصور کے نتیجے میں خلافت کا کنسک دندلا گیا ہے آخر علامہ اقبال نے دیکھی کیا بات کہی تھی ہم پاکستان کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں عرب امپریلزم کے دور میں اسلام کے چہرے پہ جو داگ و دبے پڑ گئے وہ ہٹا کر اصل اسلام دنیا کو دکھائیں آج اگر اسلام بدنام ہو گیا مزید جو کچھ اس دور میں ہوا اس کے نتیجے میں ایک خالص انقلابی جدوجود کا تقاضی نہیں ہے کہ اسلام کا اصل تصور خلافت کا اصل کانسک جیسے ڈاکٹس صاحب نے جورت کے ساتھ راؤن ٹیبل کانفرنس میں امریکی دانشورو کے سامنے کھول کے بیان کر دیا اس کو بیان کریں میرا خیال ہے کہ وہ اتنا کنونسنگ ہے کہ آپ کسی کافر کو بھی اس پر کنونس کر سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسی شہر نہیں ہے جو تم اسلام کو سمجھتے ہو ظالمانہ نظام ہے جابرانہ نظام ہے اس میں کوئی آزادی نہیں ہے اس میں تو وہ ساری چیزیں موجود ہیں اس ساری مسکنسپشن کو ختم کر سکتا ہے جو آپ کے پاس خطبات خلافت میں وجود ہے اس کو چھپا کر رکھنا اسے بیان نہ کرنا اسے آم نہ کرنا اس کے بارے میں کوئی اگر سوال پوچھے تو یہ کہنا جب ہم انقلاب لے آئیں گے تو اس کے بعد دیکھیں گے کہ کونسا نظام قائم کرنا ہے یہ بھی در حقیقت انقلاب نہ لانے کی جو ہے وہ ساری پیش بندی ہے یا نہیں ہے ایک اور بڑی حسین سی بات کی جاتی ہے کہ دیکھیں کسی یوفوریا میں مقتلاہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے بس ہم ہی ہم ہیں ہم جیسا کوئی اور نہیں ہے اور بھی لوگ دین کا کام کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان بھی دینی کی جدوجود کر رہے ہیں اکامت دین کی جدوجود کر رہے ہیں تبلیغی جماعت بھی دین کی جدوجود کر رہی ہے جہادی تنظیمیں بھی دین کی جدوجود کر رہی ہیں ہم بھی ایک ادنا سی کوشش کر رہے ہیں اچھا انداز تو بہت اچھا ہے آپ کو اس کے اندر بڑی جو ہے نا وہ ایک موڈسٹی نظر آئے گی مروت محسوس ہوگی آپ کو لیکن جب یہی سوچ آپ پر غالب آ جائے کہ باقی بھی بڑی عالی جدوجود کر رہے ہیں ہم بھی ایک ادنا سی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کے اندر کوئی موٹیویشن رہے گی یوفوریا تو نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے لیکن یہ کہ اس وقت دنیا میں اللہ کے دین کے اس تصور کو جو ٹمٹماتی شمہ ہیں اس کو روشن رکھنے کا باعث اللہ نے ہمیں بنا کے رکھا ہوا ہے یوں سمجھنے میں آخر حرج کیا ہے اور اس کے بغیر سچی باتیں آپ کو موٹیویشن ملتی ہی نہیں ہے وہ کام ہے اور اگر یہ نہ ہوتا تو امت انقلاب برپا کر دیتی نا حضور رحمان انقلاب لے آتے کیوں نہیں لائیں تبلیغی جماعت لے آتی نا کیوں نہیں لائیں تو سچی بات یہ ہے حقیقی بات یہ ہے کہ جو ڈاکٹ صاحب نے جماعت بنائی تھی اور ہم سب سے کٹ کے اس میں جو آئے تھے اس لیے آئے تھے اس اقامت دن کی جدوجود اور کہیں نہیں ہو رہی تھی اور ڈاکٹ صاحب یہ کہتے تھے کوئی بھی کر رہا ہوتا تو میں کبھی جماعت نہ بناتا ہوا زہر الاسلام ابباسی جو جنہوں نے ایک جماعت بھی بنائی تھی انہوں نے ایک مجلس میں ایک دفعہ یہ فرمایا کہ جماعت تو تنظیم اسلامی ہے حضب اللہ تو تنظیم اسلامی ہے باقی سب حضب شیطان ہیں ڈاکٹ صاحب نے سنا وہ جان کے ان سے ملے میں ساتھ تھا اور ان سے یہ بات کہی کہ جنرل صاحب میں نے سنا ہے آپ نے یہ بات کہی انہوں نے کہا ہاں تو پھر انہیں کہا کہ آپ نے کیوں جماعت بنائی جماعت بنانے کا حق تو وہ رکھتا ہے جو یہ سمجھے اور کوئی جدوجود نہیں کر رہا میں یہ کر رہا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تنظیم اسلامی وہ جماعت ہے پھر آپ نے علیہ دا کیوں نہیں تو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ہمارے تو پھر جواز ہی نہیں رہتا ہے اگر کوئی اور بھی جدوجود کرتا ہے تو جواز ہی تب بنتا ہے ہم سمجھتے ہیں اور کوئی نہیں کر رہا تو یہ بھی ایک نراف ہے ایک بات اور بھی خوبصورت کہہ جاتی ہے کہ دیکھیں اگر کوئی غیر فاعل ہو جاتا ہے کوئی سی کو فکر سے اختلاف ہو جاتا ہے کوئی سی کو بیعت کا نظام پسند نہیں رہتا کوئی الیکشن میں حصہ لینے لگتا ہے ہمارے بعض مقامی تنظیموں کے امیروں نے سیاسی جماعتوں کے جلسوں میں جا جا کے تقریریں کی ہیں ان کو بھی نہیں نکالا ہے ہم عارض سے بھی نہیں اٹھایا ہے دلیل کیا ہے حضور نے منافقین کو جماعت سے نہیں نکالا تھا تو ہم کیوں نکالا تھا بات بڑی اچھی ہے تو جب ہر طرح کا کاٹھ خبار آپ کے ساتھ جمع ہو جائے گا تو آپ کی جماعت کی وہ کوالٹی ہی نہیں بنے گی اور اس کا ایک دوسرا مطلب یہ حضور نکالتے کسی کو وہ الجماعت تھی وہاں سے نکال دیتے تو کدھر جاتا ہے وہ تو کافر ہو جاتا ہے آپ کہتے ہیں ہم الجماعت نہیں ہیں تو آپ نے کیوں رکھا ہوا ہے آپ کے نکلنے آپ میں سے نکلنے کے نتیجے میں کافر تو نہیں ہوگا اور آپ نہیں نکال رہے تو اس کا مطلب ہے مو سے یہ کہتے ہو کہ الجماعت نہیں ہے دل سے سمجھتے یہی ہو کہ الجماعت ہے تو بہرحال جب اس طرح کا کاٹھ خبار جمع ہو جائے تو پھر اس جماعت کے اندر جو ہیں وہ انقلابیت باقی نہیں رہتی یہ بھی انعراف کی ایک صورت ہے اسی طرح بیعت جہاد اور بیعت ارشاد جس میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے ایک موٹا سا فرق میں آپ کو بتا دوں بیعت جہاد اصل میں کیا یہ بیعت سم اتاعتیں سنوں گا اور اطاعت کروں گا اور بیعت ارشاد کیا ہے یہ بیعت اتباع ہے میں آپ کو کرتے ہوئے دیکھوں گا وہ کرنا شروع کر دوں گا آپ نے حکم نہیں دیا پھر بھی کروں گا پیر صاحب جو کریں گے وہ مرید کرے گا سم اتاعت میں پیر صاحب جو مرضی کریں مجھے اس سے کیا ہے امیر صاحب وہ چاہیں تو سر مڑائیں چاہیں تو لمبے بار رکھیں چاہیں تو چھوٹے رکھیں چاہیں تو جوتی پہنیں چاہیں تو اور شہ پہنیں سلیپر پہنیں جو مرضی کریں چاہیں تو وہ تیبنگ بانیں چاہیں شلوار پہنیں چاہیں ڈھیلی پینٹ پینٹ لیں جو مرضی کریں مجھے جس کا حکم دیں گے میں وہ کروں گا میں نے ان کی اتباع قائد نہیں کیا بیتِ ارشاد میں مرید اتباع قائد کرتا جو پیر کرے گا وہ میں کروں گا ہماری تنظیم میں ڈاکٹر صاحب نے ہمیں سکھایا تھا سموتا آپ جڑو سنو اور اس کا حکم مانو اب یہاں پہ تقاضہ کیا ہے جو امیر کے دل میں ہے وہ کرنا شروع کر دو یہ تو اتباع کا تقاضہ ہے اس نے ایک فیصلہ کیا ہی نہیں آڈر ہی پاس نہیں ہوا لیکن آپ کو معلوم ہے نا اس کے دل میں کیا ہے اس کے دل میں تصوف ہے آپ صوفی بن جاؤ امیر کو حکم دینے پر مجبور ہی نہ کرو خود ہی کرنے شروع کرو تو یہ اسے بیتِ ارشاد میں اور یہی یہ جو ہمارا نکیب ہے یہ جو ہمارا امیر ہے یہ آپ کا تذکیہ کرے گا تو یہ در حقیقت اسی کی بیتِ ارشاد کی ایکسٹینشن ہے نا جو نکیب تک آگئی ہو سکتا ہے کہ روحانی اعتبار سے لکیب صاحب کسی رفیق سے کم تر ہوں لیکن یہ کہ بہرحال وہ اب مزکی بن کے اس کے سر پہ سوار ہو گئے ہیں یہ بھی انعراف کی ایک صورت ہے کوالٹی کا زوال ہے کہ آپ کا منصب پر فائز شخص کس بیانی کرے جھوٹ بولے بدہدی کرے وعدہ کر کے مکر جائے بددیانتی کرے آپ کے نوٹس میں بھی آئے آپ کو معلوم بھی ہو آپ اس کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھے ڈاکٹر صاحب کے دور میں آپ کو معلوم ہے ہمارے ناظمیالہ ہوتے تھے عبدالرزاق صاحب ان کی بیٹی کی شادی ہوئی کوئی مجبوری ایسی بنی کہ انہیں شادی نکاح کے موقع پر کولڈ ڈرنگ پیش کرنا پڑ گیا نکاح ڈاکٹر صاحب نے پڑایا انہوں نے وہ سرب کیا غلطی ان سے یہ ہوئی کہ جا کے بوتل ڈاکٹر صاحب کو بھی دے دی اچھا ڈاکٹر صاحب بھی اللہ جان نے کس موڈ میں تھی انہوں نے کہا یہ کس کی طرف سے ہے حالانکہ قرآن اکیڈمی کی مسجد میں ہمیشہ لڑکے والوں کی طرف سے ہوتا ہے تو معروف ہی یہ تھا کہ لڑکے والوں کی طرف سے ہوتا ہے تو انہوں نے پوچھ لیا پتہ نہیں کیوں پوچھ لیا کہ یہ کس کی طرف سے ہیں عبدالرزاق صاحب جس قیفیت میں گئے ہوں گے آپ سمجھ لیں ان کے موہ سے بس یہی نکلا کہ لڑکے والوں کی طرف سے تھا ان کی طرف سے بعد میں پتہ لگ گیا اتنی سی بات پر انہیں نازمیالہ کے عوضے سے اٹھا گیا اور یہاں کوئے احد سامنے آ جاتے ہیں اس سے بہت بڑی بڑی باتیں ہیں بندے بٹھے ہوئے ہیں اپنی جبوں پر بٹھے ہوئے ہیں ایک نہیں ہیں کئی ہیں جنہوں نے جھوڑ بولے ہیں اور اپنے عوضوں پر فائز ہیں عام سیاسی جماعتوں والاہار ہو گئے ہیں اسی طرح ایک بات تربیتی کورس جتنے مدرسین ہیں ان کو بڑھائی جاتی ہیں مدرسین تربیتی کورس میں تفسیر بر رائے نہیں کرنی تو یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ آج کل تفسیر بر رائے کا جو طریقہ معروف ہے جسے وہ تفسیر بر رائے کہتے ہیں ہمارے لوگ یہ خود بر رائے ہے اصلاً تفسیر بر رائے کیا ہے وہ کوئی اور چیز ہے اس کے لئے مولانا اخلاق حسین کاسمی کا ایک مضمون انیس سو تریانوے میں حکمت قرآن میں جو ہے وہ چھپا تھا یا تو وہ پڑھ لیں یا یہ کہ ان کی ایک کتاب ہے ہو سکتا ہے یہاں آپ کے پاس لائبریری میں موجود ہو جو انہوں نے محاصر لکھے ہیں موضوع القرآن کے اس کا جو مقدمہ لکھا ہے اس میں ایک وہ مضمون ہے چھوٹا سا وہ پڑھ لیجئے گا آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ تفسیر بھی رائے اصلاً کسے کہتے ہیں دوسرے یہ سمجھ لیجئے کہ ہم نے جو دینی فکر یا سوچ سمجھی ہیں وہ ایک اصول ہی مختلف ہے یہ مولانا امین احسن اسلائی کی جو کتابِ حصولِ تدبرِ قرآن وہ حصول ان حصولِ تفسیر سے مختلف ہیں اور یہ اس حصول کی بنیاد کیا ہیں قرآنِ مجید آپ نے سمجھنا ہے سیرتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نمبر ایک سیرت سے اور نمبر دو سیاک و سواک و نظمِ قرآن سے آپ اگر اس سے نکل جائیں انقلاب کی چھوٹی وہ انقلابی فکر ہی سارا ابھی میں نے آپ کے سامنے یہ جو سورہِ حدید سورہِ مجادنہ یہ سارا اس نظمِ قرآن کے ذریعے سے سامنے آیا نا ان سورتوں کو آیتوں کو علیدہ علیدہ کر دیں یہ مضمون آپ کے سامنے کھلے گئے نہیں علیدہ علیدہ ہو جائے گا ایک بات ہی گھوم ہو جائے گی غرق ہو جائے گی تو ایک طریقہ یہ بھی ہے بچنے کا یعنی اس فکر سے انعراف کرنے کا شدت پسندی سے اس دن آپ کی بھی تلقین کی جائے دارت صاحب میں بڑی شدت تھی تو ہم نے اصلاح کرنی ہے شدت نہیں ہونی چاہیے تو آپ اگر انقلابی ہیں تو آپ میں شدت نہیں ہوگی تو انقلاب پر تو آسمانوں ٹھٹ آئے گا یہ جو قرآن کہتا ہے اور جو کہتا ہے تمہارے اندر وہ سخت ہی پائیں تو آپ اگر اپنی انقلابی فکر کے ساتھ انقلابی نظریہ کے ساتھ اگر آپ کمیٹڈ ہیں اگر اس فکر پر آپ تن مند دھن لگا رہے ہیں شدت نہیں ہوگی تو تن مند دھن کیسے لگائیں گے بھائی کمیٹ میٹ کے بغیر ڈیووشن آ سکتی ہے اور ادھر منج آپ کو یہ کہتی ہے کہ اس تنظیم میں تمام عوضے اس بنیاد پر دیے جائیں گے کہ کسی آدمی میں اس فکر کے ساتھ ہمانگی کتنی ہے اس کے ساتھ اس کی وابستگی کتنی ہے اس فکر کے لیے اس نے قربانی کتنی دی ہے اس بنیاد پر عوضے دیے جائیں گے اور جب آپ تلقیم کر رہے ہوں کہ آپ میں شدت پسندی ہونی نہیں چاہیے تو اس کا مطلب ہے آپ عوضے کسی اور بنیاد پر دیں گے آپ کو نہ عید کی پاسداری کا خیال ہے نہ دیانت کا خیال ہے نہ آپ کو جھوٹ بولنے کے کردار کیا اس کے پرواہ ہے نہ فکر کے ساتھ وابستگی کی پرواہ ہے نہ قربانی کی پرواہ ہے تو آپ عوضہ کس بنیاد پر دیں گے اس شخصیت کا جو جتنا وفادار ہوگا جتنی چاپلوسی کرنے والا ہوگا جتنا پاؤں چاٹنے والا ہوگا اتنا عوضو میں ترقی کرتا چلے جائے گا اور اگر شخصیت پر کی طرف انگلی اٹھا دے گا یا نگاہ اٹھا لے گا اس کی جگہ وہاں پہ نہیں رہے گا اب میں آپ کو تقابل کر کے دکھاتا ہوں جنہوں نے کہا یہ فکر شیطانی ہے جنہوں نے کہا یہ فکر گمراہ کنے جنہوں نے یہ کہا کہ یہ فکر شدت پسندانہ ہے ان کے ساتھ اچھے تعلقات رہے ان کے ساتھ دوستیاں رہی ان کو کسی نے نہیں نکالا اب بھی نہیں نکالا وہ خود چھوڑ کے چلے گئے ہیں انہیں اب بھی سینے سے لگانے کے لیے تیارے ہیں میرا سب سے بڑا جنہوں کیا ہے یہ میں نے کیا کہ میں نے فکر کو کچھ کہا وہ تو خود کہتے ہیں کہ وہ ڈاکس صاحب کو نبی سمجھتا ہے وہ ڈاکس صاحب کی فکر کا ٹھیکے دار بنا ہوا ہے تو میں نے کیا غلطی کی تھی میں نے شخصیت پر انگلی اٹھائی تھی اب میار فکر نہیں اب میار شخصیت بن گئے اور شخصیت پر یہی نہیں بلکے یہ کہ جو اس کے پاؤں چاٹے جو اس کی جوتیاں سیدھی کرے جو اس کو سر پر بٹھائیں جو اس کی چاپلوسی کرے وہ ترکی یہ دنیا میں بھی یہی ہوتے ہیں جو نواز شریف کو جتنا زیادہ اٹھائے گا اتنا زیادہ اس کی پانٹی میں ترکی کرتا چلا جائے گا یہ باقی سارے پیروں کا بھی یہی ہوتا ہے یہ مذہبی جماعتوں میں بھی یہی ہوتا ہے فکر نہیں رہی بلکہ اصل بنیاد اب شخصیت ہوگی اب ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں چاہتا ہوں ابھی تائم تو ہم نے لے لیا میرا خیال ہے اس کا ایک نتیجہ یہ دیکھ لے گا کہ مضمون کا وہ حصہ تو بہت ہی مختصر ہو جائے گا جو کسی کا تھا تھا بھی کسی کا چلیں اچھا ہی ہوا لیکن یہ کہ یہ مضمون ہمارا مکمل ہو جائے گا میں ان آیات کا ترجمہ کرتا ہوں آج آپ کو یہ آیات ایک نئے انداز میں سامنے آئیں گی پرانی نہیں ہے یہ آج کی معلوم ہوگی اب دیکھئے وہ لوگ جو منعرف ہو گئے جو لوگ اس فکر کے ساتھ جڑے ہوئے ان کے تین کردار سامنے آگئے اپنا جان مال سب کچھ قربان کر کے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آنا جو مدینہ میں ہیں اپنا سب کچھ ان پر نچھاور کرنے کے لیے تیار جو بعد میں آئے ان کے لیے دواگو اور ان کے رستے پر چلنے کے خواہش مند اسی رستے پر جو انہوں نے سٹ کیا ہے اس کے مقابلے میں وہ لوگ جنہوں نے دعویٰ تو کیا کہ ہماری منزل بھی ہوئی ہے ہم بھی انقلاب کے خواہش مند ہیں لیکن وہ اس طرح کی قربانیاں نہیں دے سکے جو ان تین گروہوں میں ہیں اب ان کی روش ہے جو سامنے آ رہی ہے آپ نے نہیں دیکھا ان دو مو والوں کو جو ادھر بھی تعلق رکھنا چاہتے ہیں سٹیٹس کو کے ساتھ وستڈ انٹرسٹ کے ساتھ جن کے مفادات ادھر بھی ہیں ٹھیکے تو سارے وہاں سے ملتے ہیں آپ نے دنیا میں ترقی کرنی ہے کیریئر بنانا ہے کاروبار چمکانا ہے تو دنیا والوں کے ساتھ شدت پسندی آپ افورڈ کر سکتے ہیں ان سے رفٹ برداشت کر سکتے ہیں فرکشن مول لے سکتے ہیں ادھر تعلق بھی ہیں اور چودران چونکہ مذہبی ادھر بھی ہے لہٰذا ادھر بھی بنا کے رکھنا چاہتے ہیں نہ یہ چھوڑ سکتے ہیں نہ وہ چھوڑ سکتے ہیں ان کو نہیں دیکھا وہ کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے جو کافروں میں سے ہیں اہل کتاب جو تھے یعنی بنو نظیر سے مدینہ میں رہنے والے دو مویں لوگ کہتے ہیں اگر تمہیں نکالا گیا تو تمہارے ساتھ ہم بھی نکل دیں محاصرہ ہو گیا تھا ان کو نکالنے کی باتیں ہونے والی تھی وہاں نے کہا فکر نہ کرو ہم تمہارے ساتھ ہی تمہارے معاملے میں ہم کسی کی پیروی کبھی نہیں کریں گے یہاں اہل کتاب کون ہیں ہمارے جو کہتے ہیں ہم وارث اندین کے تو مجمع علی موقف پہ انہیں کا مطلب کیا ہے تمہارے معاملے میں ہم کسی کی اور کی بات نہیں مانیں گے تمہارا مجمع علی موقف ہم نہیں چھوڑیں گے اسی کے اوپر رہیں گے دائیں بائیں نہیں ہوں گے اسی پہ ڈٹے رہیں گے اور وہ کوئی بھی ہو مودودی ہو اصلاحی ہو شاہ ولی اللہ ہو ڈاک صاحب ہوں ان کی نہیں مانیں گے ہم تمہاری مانیں گے تمہاری پیروی کریں گے تمہیں کوئی گزن پہنچی مدرسوں کو پہنچی کچھ بھی ہوئی ہم تمہاری مدر کریں گے ہم برادری ہیں اور ہم نے کہا ہے اگر طالبان نے پاکستان پر عملہ کیا تو ہم ان کے فرنٹ لائن الائی بنیں گے اور یہ باولپور میں کہا ہے اور یہ دوہزار گیارہ میں کہا ہے اور اس کے بعد ہی وہ سارے مسئلے بنیں جو آپ کو یہاں پیش آئیں واللہ ہو یشدو انہوں لکازے پون سچی بات ہو رہے وہ جو وہاں مدینہ میں تھے جو دعوے کر رہے تھے جا کر اہل کتاب کو ساتھ دینے کا اللہ نے یہ کہا کہ یہ جھوٹیں کیوں کہا ارے اسی جان کو تو بچانے کے لیے انہوں نے محمد کا ساتھ نہیں دیا اسی مال کو بچانے کی خاطر تو یہ ادھر یکسو نہیں ہوئے اب اگر یہ تمہارے ساتھ شامل انہیں کو مجبور ہو جائیں تو کہاں لگائیں گے نرم ویسے ہی آپ کو علاشری دے رہے ہیں وہ نہیں ہوتا دنیا میں قدم بڑا ہو نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں یہ وہ والے ہیں یہ ساتھ دینے والے نہیں یہ رات حضرت حسین جب چراغ بجا کے دیکھیں گے تو جب دوبارہ جلائیں گے تو بہتر ہی باقی ہوں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے جنہوں نے کہا دیا تھا تو جسے مال و جان عزیز ہو وہ اس رستے میں کہاں چلتا ہے جو جھوٹ بولتے ہیں اگر وہ نکالے جائیں یہ ان کے ساتھ بلکل نہیں نکلیں گے یہ اپنے گھر نہیں چھوڑیں گے اور اگر وہ جنگ کیے جائیں تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے اگر ان کی یہ مدد کریں گے تو پیڑ دکھائیں گے کھڑے نہیں رہ سکیں گے استقامت کی نام و نشان نہیں ہے کہیں اور سے بھی مدد نہیں جئے جائیں گے اگلی بات سنیں تمہارا رو تمہارا خدشہ تمہارا ڈر ان کے دلوں میں اللہ کے در سے زیادہ ہے وہاں بھی یہی تھا مسلمانوں کے در کی وجہ سے دبکے بیٹھے ہوئے تھے اللہ کا در دلوں میں نہیں رکھتے تھے اور یہاں بھی یہی ہے ڈاکٹر اسرار کی جماعتیں جس نے ایک خاص فکر دی خاص سوچ دی خاص نظریہ دیا جنہوں نے اس نظریہ کو قبول کیا وہ یہاں جمع ہوئے چھپا کر کچھ لوگوں سے مل کر نہ شورہ میں لائیا نہ کسی فورم پہ لائیا اپنے کچھ لوگوں سے مشورہ کر کے ایک نئی سوچ ایک نیا خیال چھپا کر شروع کر دیا چھپایا کس سے تنظیم کے رفقہ سے کیوں چھپایا مخالفت کریں گے اللہ سے بھی چھپا تھا اللہ کی مخالفت کا ڈر نہیں ہے لوگوں کی مخالفت کا ڈر ہے اور وہ خیال تھا کیا وہ جا کے پنڈی والوں سے پوچھئے اس سے اب یوٹر لے چکے ہیں وہ خیال یہ تھا کہ اکامت دین ہم پر فرض نہیں ہے ہکمرانوں پر فرض ہے اس کے بعد علماء پر فرض ہے ہماری تو بس یہ ذمہ داری ہے کہ ان کو توجہ دلا دیا کریں یوٹر لیاں یہ سانہ نہ اجتماع کیا اس میں لوگ کہتے تھے بھئی انقلاب ہی انقلاب نظر آ رہا ہے ابھی فیصلہ باد میں عمرہ کا اجتماع کیا انقلاب ہی انقلاب لوگوں کو دکھایا گیا یہ کس کی ڈر کی وجہ سے کیا اللہ کی ڈر کی وجہ سے کیا یہ ہمارے پریشر کی وجہ سے کیا خمدللہ لیکن کیا اس میں سچے ہیں یہ آتھی کے دھانتیں دکھانے کے ہو رہے ہیں میرے سامنے واقعہ ہوا ہے ایک ہی اجلاس میں اس کے سیشن دو تھے پہلا اجلاس قرآن اکیڈمی کی مسجد کے اندر تھا زہر سے پہلے تھا اس میں مطالعہ ایک چیز کا اورہ تھا خلجی صاحب میں نے کوئی اطراز کیا خلجی صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ڈاکٹر اسرار احمد کی فکر کے ایک ایک حرف سے اتفاق ہے زہر کے بعد دوسرا سیشن ہوا خواتین آل میں وہاں یہی خطبات خلافت کی کوئی بات زیر میں سامنے آگئی وہی خلجی صاحب کھڑے ہوئے انہوں نے ہی وہیں پہ اسی سیشن میں فرمایا کہ اگر تنظیم اسلامی اس طرح کا انقلاب لانا چاہے یا یہ اس کا مقصد ہو تو نازمِ آلہ تو تنظیم میں نہیں رہ سکتا ابھی دو گھنٹے پہلے ایک ایک حرف سے اتفاق تھا دو گھنٹے بعد نازمِ آلہ تو نہیں رہ سکتا ہے تو اب یہ ایک ہی قسم کے اجلاس میں اگر یہ فرق ہو سکتا ہے تو ہم کیسے مان لیں کہ جو کچھ باولپور میں سالانہ اجتماع میں ہوا اور جو فیصل آباد میں ہوا وہ واقعی برق تھا اور وہی دل میں تھا یہ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے تنقید سے بچنے کے لیے لوگوں کے چھوڑ جانے کے خوف سے لَأَنْتُمَ أَشَدُّ رَعْبَةً فِي صُدُّ رَحِمْ ویسے ہم پہ تو الزام بھی بڑا لگا بڑے بتتمیز ہیں بڑی بتتمیزی کی ہے ایسا ہوا ہے سوشل میڈیا میں چیزوں کو اٹھایا ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ بہرحال میں نے تو بہت حساب کتاب میں رہتے ہوئے تنقید کی ہے تنقید کی ہے وہ اس کو گستاخی سمجھتے ہیں ظاہر ہے ابراہیم علیہ السلام نے ایک دلیل ہی دی تھی کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تم بھی رب بن کے بیٹھے ہوئے ظاہر مغرب سے نکال کے دکھاؤ اب بظاہر سادہ سی دلیل ہے لیکن بادشاہ اپنا جو مقام و مرتبہ سمجھتے ہیں اس کی نظر میں تو یہ بہت بڑی بتتمیزی ہے اس نے کہا اسے آگ من جلاؤ گستاخ تو معقول بات بھی جو اپنے آپ کو کسی پرڈسٹل پہ بٹھا چکا ہو اسے تو معقول نہیں لگتی اس کو تو وہ بتتمیزی لگتی ہے تو اس طرح کی بتتمیزیاں تو خیر مجھ سے بھی ہوئی ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے میں مانتا ہوں تسلیم کرتا ہوں اور آئندہ بھی ادھا توفیق دے ہوتی رہیں لیکن یہ کہ بعض ساتھیوں کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے کوئی حدود سے تجاوز بھی کیا ہے کیا ہوگا میں ان کا دفاع نہیں کرنا لیکن ان کے بارے میں بھی ایک بات ضرور ارض کرنا چاہتا ہوں کہ جب گمسان کا رن پڑتا ہے تو اس میں کچھ نو کچھ تو بے اعتدالی ہوئی جاتی ہے جنگ کے دوران عزت عسامہ کی تلوار چل گئی تھی یا نہیں چل گئی تھی کلمہ ہوتے ہوئے کلمہ کے ہوتے ہوئے تلوار چل گئی انہیں احساس بھی ہو گیا غلط چل گئی ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ان کی جو ہے ان کے اس عمل سے اعلان لا تعلقی بھی فرمائے ان کے اس عمل سے اعلان لا تعلقی فرمایا عسامہ سے لا تعلقی نہیں اختیار کی اسی طرح دوسرا واقعہ اس سے بھی گمبیر ہے خالد بن ولید امیر ہیں لشکر کے ایمان لا چکے ہیں امیر ہیں انہوں نے ایک علاقہ فتح کیا پوری بستی نے اسلام قبول کر لیا کلمہ پڑھ لیا اس کے باوجود انہوں نے سب کو مارک بعد میں جب حضور کو پتا چلا جھولی اٹھا کے کہا اللہ خالد بن ولید کے اس عمل سے میں اعلان براد کرتا ہوں لیکن یہ خالد بن ولید وہی ہیں جن کو وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں سیفم من سیوف اللہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے تو جو اعلان براد کے قابل عمل ہیں اس سے تو اعلان براد ہونا چاہیے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان افراد سے بھی اعلان براد ہو جائے یہ کوئی زیادہ ہی بڑا مطالبہ ہے لیکن میں جو توجہ دلانا چاہتا ہوں جو دوسری طرف سے ہوا ہیں وہ اس سے مہا بڑا ہیں اور ان کی طرف سے ہوا جو تذکیہ یافتہ ہیں جن کا مقصود ہی تذکیہ ہے جنہوں نے امارت سنبھالی ہے تو تب سے ہی جو ہے انہوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ تنظیم کے افراد کا تذکیہ کرنا ہے اور ظاہر ہے نازمیالہ تو ان کے بلکل ہر وقت قریب رہتے ہیں سب سے زیادہ تذکیہ تو ان کا ہونا چاہیے تھا اب جو ادھر سے ہوا ہیں وہ عام طور پر لوگوں کو پتہ ہیں ہم تو اس کا ڈنڈورہ بھی نہیں پھیٹتے کیونکہ یہ بھی تو ایک صلاحیت درکار ہے آپ کو پتہ ہے کہ بعض فواتین میں خاص طور پر ہوتی ہے کہ تھوڑی سی بات ہو جائے تو وہ چائے کی پیالی میں توفان جو برپا کرتی ہیں تو یہ بھی ایک صلاحیت ہے کہ آپ جو کسی رائی کا پہاڑ بنائیں کسی بات کا بتنگڑ بنائیں یہ اہر آدمی میں نہیں ہوتی اور خاص طور پر جو ہے نا یہ پھپا کٹن والی صلاحیت تو بہت سے لوگوں میں بلکل نہیں ہوتی بلکل شروع کی بات ہے ابتدائی جنہوں میں تنظیم کے کسی جو بھی کوئی جیالہ تھا یہ میرے بارے میں اس نے ایک لکھا کہ یہ تنظیم اسلامی کی آئیشہ گلالی ہے پہلے تو اسی سے ان کے آلہ اخلاق کا پتہ چلا ہے پھر اس آلہ اخلاق پہ جا کے مورے تصدیق ثبت کی عاصف حمید صاحب نے اسے لائک لے گئے یہ ان کی طرف سے ہوا یہ وہ میری طرف سے نہیں ہوا اچھے یہ تو خیر چلے ہو گئے یہ ایک طرف بات میں آپ کو لے کے ہوں دوسری طرف عزر بختیار خیل جی صاحب جب ابتدا میں جب انہوں نے مختلف جگوں کے دورے کی یہاں بھی آئے پنڈی بھی گئے اسی سلسلے میں وہ گئے تیمرگرہ جو مرکز سوات میں جو شمالی علاقہ جو ملکن ڈیوین کا جو ہے مرکز وہاں پہ وہاں روحقہ کا اجتماع ہے وہاں جب وہ اپنی پریزنٹیشن دے رہے تھے تو وہاں انہوں نے بتایا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا پھر یہ ہوا اب وہ ہے مجھے کیوں نکالا یہ خیر جی صاحب نے اداکاری کر کے سب کو بتایا مجھے کیوں نکالا یعنی وہ نواز شریف کا جو بنایا تھا تانہ وہ میرے اوپر فٹ کیا پھر وہ وہاں سے پشاور آئے پشاور رفقہ کے اجتماع میں انہوں نے انہی خلجی صاحب نے امیر صاحب کی موجودگی میں وہاں بھی امیر صاحب موجود ہیں یہاں بھی موجود ہیں ان کی موجودگی میں مجھے ریام خان ڈیکلیئر کیا پھر خیر تھوڑا سا تاؤ مجھے بھی آیا جس نے مجھے بتایا میں نے کہا یعنی ان سے یہ بھی تو پتا کرتے کہ مراد سعید کون ہے سہرے پھر سارے کردار پورے کرنے چاہیے دورے کیوں رکھے ہیں اسی سلسلے میں ایک صاحب نے مجھے کراچی سے مسینجر پہ مجھو مسینجر پہ اور جو کچھ ہوا ہوگا وہ تو آپ سمجھ سکتے ہیں آپ کو اندازہ ہونا چاہیے جب برسر یہاں میں اتنا کچھ ہو رہا ہے تو جو کچھ آپ کو ورسپ پہ ملے گا مسینجر پہ ملے گا اور آپ کو میسیجز میں آئے گا وہ تو خیرہ لدہ چیز ہے ان میں سے ایک شے ہیں جو آئی اور یہ کراچی سے ایک صاحب نے بھیجی بعد میں میری ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے لیکن ایک وقت میں انہوں نے ایک بات کہی اور ان کی یہ بات کوئی اپنے پاس سے نہیں ہے یہ ایک ہلکے میں پھیلی ہوئی بات ہے کہ ابائی صاحب مجھے آپ سے بڑی محبت ہے لیکن یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ پر پوری طرح شیطان مسلط ہو چکا ہے تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے اوپر پوری طرح شیطان مسلط ہو چکا ہے اور خیر جی صاحب نے بہت سے لوگوں کو یہ بات بھی بتائیے کہ آپ کو پتہ ہے جماعتیں ہوتی ہیں اس میں لوگ آتے ہیں نکلتے رہتے ہیں اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ اہد میں تین سو لوگ واپس چلے گئے تھے تو یعنی میں اور جو آپ میرے ساتھ نکلے ہیں یہ ان تین سو لوگوں میں سے تھے جو اہد میں سے واپس آئے ہیں اب یہ ایک تیسری بات ہوئی ہے اور وہ تیسری بات یہ ہوئی ہے کہ پنڈی میں خاص طور پر یہ بات کہی گئی ہے کہ دیکھیں اب آپ ان لوگوں سے اپنے تعلقات منقطع کر لیں اس لیے کہ مسلمانوں نے مکہ میں مشرقی نے مکہ سے تعلقات منقطع کر لیے پہلی بات تو یہ بھی غلط بات ہے اس لیے کہ وَصَاحِبْ هُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفَا کا ذکر قرآن مجید میں موجود مشرق والدین کے ساتھ بھی مصابت اختیار کرو اچھے طریقے سے بہرحال اس سب کے نتیجے میں مجھے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ پہلی بات اچھا ایک چیز اور بھی ہے اس کی بھی وضاعت کروں گا اور وہ ہے یہ کہ یہ حضرت عمر کی تو پڑی مثال دیتے ہیں ان کا اعتصاب ہوا تھا ہم سے پوچھا گیا تھا کرتا کدھر سے آیا ہے حضرت عثمان کے ذکر نہیں کرتے جنہوں نے خلافت چھوڑنے سے انکار کر دیا پھر خلجی صاحب اس کا فرق بتاتے ہیں کہ حضرت عثمان کا معاملہ چونکہ شخصی اخلاق سے متعلق تھا کپڑا کہیں بددیانتی نہ ہوئی ہو اور حضرت عثمان کا معاملہ چونکہ انتظامی نویت کا تھا تو اس لیے انہوں نے کہا یہ تو میرا اختیار ہے میں جس سے چھوڑا رشتہ دار کو لگاؤں جس کو چھوڑا کوئی مجھ سے نہیں پوچھ سکتا ہے لہذا انہوں نے اعتصاب سے انکار کر دیا اس زمن میں بھی یہ وضاعت ضروری ہے کہ یہ ارز کر دوں کہ جو معاملہ حضرت عثمان کا ہے وہ بلکل غلط بیان کیا جا رہا ہے اس تحریک کے آغاز انہیں کی بات بلکل علیدہ ہے لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو اعتصاب کے لیے پیش کیا تھا وہ جو خط والا واقعہ ہے جو مروان نے مور لگائی تھی وہ جب خط پکڑا گیا تو حضرت علی نے حضرت عثمان سے پوچھا تو جواب دیا یا نہیں دیا انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں جواب دینے کا پابند نہیں ہوں تمہیں میں خلیفہ ہوں تم کون ہوتے ہو مجھ سے یہ سوار پوچھنے والے خلیفہ کو فریق نہیں مریا جا سکتا انہوں نے کہا ان سے پوچھا یہ ہوتنی آپ کی ہے انہوں نے کہا میری ہے انہوں نے کہا یہ جو ہے لیٹر پیڈ آپ کا ہے انہوں نے کہا میرا ہے وہ کہا یہ مور آپ کی ہے انہوں نے کہا میری ہے خط آپ کا انہوں نے کہا نہیں خط میرا نہیں یہ مور کس نے لگائی انہوں نے کہا پھر مروان نے لگائی ہوگی مور تو اسی کے پاس ہوتی ہے تو یہ سارا اعتصاب نہیں ہے اچھا اب دوسری بات سنیں کہ یہ والی بات اس کا تعلق انتظامی معاملے سے نہیں ہے یہ بھی ان پر الزام تھا کہ انہوں نے ظاہر یہ کیا ہے کہ فلان جگہ کا گورنر فلان آدمی کو تبدیل کر دو اندر خان نے یہ کیا ہے کہ وہ کہا ہے کہ جب یہاں پہ پہنچے تو اسے قتل کر دو یہ انتظامی مسئلہ نہیں ہے یہ بھی اخلاقی مسئلہ یہ ہے اور یہی اخلاقی مسئلہ یہاں بھی ہے ہم یہ تو نہیں کہتے کہ آپ کا اختیار نہیں ہے ہم آپ کے اختیار کو تو چینلنج نہیں کرتے ہم کہتے ہیں اسے برسر عام کرو چھپا کے نہ کرو پہلے مشورہ کرو پھر جو فیصلہ مرضی کرو جب کر لوگے تو اس کے بعد ہمیں اختلاف ہوگا تو ہم چھوڑ کے چلے جائیں گے اور پھر آپ کو تنگ بھی نہیں کریں گے لیکن جب آپ چھپا کے کریں گے دوسروں کو دھوکہ دیں گے تو ہم مجبور ہوں گے کہ پھر سب کو بتائیں تو یہ کوئی اس طرح کے انتظامی بات نہیں ہے نہ ہی اس کے ساتھ اس کی کوئی مطابقت بنتی ہے اچھا پھر آپ سے یہ مطالبہ کس نے کیا کہ آپ امارت سے اترو ہم نے تو کیا ہی نہیں ہم نے تو کہا کہ یہ اشکالات ہیں ان کے جوابات دو اس مسئلے کو حل کرو اس کے لئے آپ کو ایک کمیٹی بناو معلوم ہو کہ بھئی حقیقت کیا ہے ہم نے آپ کو اتارنے کی تو بات ہی نہیں کی تو آپ حضرت عثمان کی بات بیچ میں کدھر سے لے آئے وہاں تو مطالبہ یہ تھا کہ حضرت عثمان اتر جائیں ہم نے تو یہ مطالبہ ابھی تک کیا نہیں ہمارے دل میں اگر ہے بھی تو آپ کو کیا پتا ہے کہ نہیں اچھا اب میں آپ کو بتاؤں وہ شیطان والی بات کیونکہ یہاں پہ آ رہی ہے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شیطان کرتا جس پر شیطان چڑھتا ہے نا تو شیطان اس کے ساتھ کرتا کیا ہے یہاں پہ بتایا گیا کہ مسلہم کا مسل شیطان یہ جو لوگ ساتھی بنے ہوئے ہیں نا کہتے ہیں قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں تو ان کی مثال شیطان کی مثال ہے بندے کو بڑھاؤا دیتے ہیں چڑھاؤا دیتے ہیں اس کو علاشری دیتے ہیں پمپ کرتے ہیں اور جب وہ آگے بڑھ جاتا ہے تو پیچھے سے بھاگ جاتے ہیں کمسل شیطان اس قالا للانسان اکفر جب وہ انسان سے کہتا ہے کفر کر فلمہ کفرہ جب وہ کفر کر لیتا ہے قالا انی بریوں منکا وہ کہتا ہے میں تم سے لا تعلق ہوں تیرا میرا کوئی تعلق نہیں انی آخاف اللہ رب العالمین میں تو سارے جہانوں کہ رب اللہ سے ڈرتا ہوں اب یہ مجھ سے نہ پوچھئے جا کے مفتی اویس پاشا کرنی صاحب سے پوچھئے آپ کے ساتھ یہ والا کام کس نے کیا ہے کس نے آپ کو ایک ایجنڈا دیا میں تمہارے ساتھ ہوں اس کو لے کے چلو اسے نافذ کرو اس کو تنظیم میں پھیلاؤ رفقہ کی تربیت اس ایجنڈے کے مطابق کرو اور کب جب تمہیں عباسی نے پکڑ لیا تو میں نے کہا ان کا انیہ خاف اللہ تنظیم اسلامی یہ کون ہے یہ اویس پاشا آپ کو بتائے گا یہ کون ہے اس کردار کا اطلاق پھر عباسی پہ ہوتا ہے یا اس پہ ہوتا ہے جس نے اویس پاشا کے ساتھ یہ کیا ہے اور جہاں تک میرے تعلق ہے میرے ساتھ جس نے یہ کیا ہے وہ میرے ساتھ نہیں آیا ہے میرے ساتھ شروع میں جو لوگ آئے ہیں دو آدمی تھے عمران اور فرق ان کے بارے میں لوگوں کا خیال یہ ہے کہ انہوں نے مجھے پمک کیا یہ اگر شیطان ہوتے تو تنظیم میں رہ دیتے ہیں مجھے دھکا دے کے یہ تو میرے ساتھ آگئے یہ دوسرے دن تنظیم چھوڑ کے آگئے مجھے دھکا کس نے دیا وہ تو ابھی تک تنظیم میں بلکہ امیر بن گئے ہیں امیرے الکا ہو گئے ہیں ان کو تو ترقی مل گئی ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا دو آزار چودہ سے کہ جی آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے اور تنظیم منعرف ہو چکی ہے اور انعراب ہو چکا ہے اور جس دن یہ کہ پھر میں نے بھی پسٹول لوڈ کر لیا میں اکیلا نہیں ہوں اس بات ہوں کہ گواہ موجود ہیں یہاں بھی اس محفل میں بھی موجود ہیں اور میں آپ سے پہلے چھوڑ کے جاؤں گا اور یہ جب سارا ہو چکا تو انی بریوں منکا والی بات ہو گئی تو یہ طرز عمل کی وہ تو ان کا ہے کہ جو پیچھے رہ گئے ہیں ہمارا تو نہیں ہے ہم تو اپنی بات میں بلکل پہلے بھی کھولے تھے اور الحمدللہ کھولے کچھ چھپا کے نہیں کیا یہی امیر صاحب جب کہتے ہیں اس نے مجھے زج کیا ہوا تھا جب وہ کہتے ہیں اس نے میری ناک میں دم کر رکھا تھا جب وہ کہتے ہیں یہ ڈاکٹر اسرار کی فکر کا ٹھیکے دار بن کے بٹھا ہوا تھا تو در حقیقت وہ مان رہے ہیں بتا رہے ہیں سب کو کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلے بھی یہی کرتا رہا اور الحمدللہ کہ نظم کی پابندیوں کے ساتھ کرتا رہا لڑائی بھی لڑتا رہا اپنے کام بھی پورے کرتا ہے باہر نکل کے بھی وہی کر رہا ہوں تو میرے اندر تو کوئی یوٹر نہیں آیا کوئی تبدیلی نہیں آئی کوئی دائیں بائیں معاملہ نہیں ہوا تو شیطان میرے اوپر مسلط نہیں ہوا اور آخری بات بھی اس میں ارز کر دوں پوری تنظیم اسلامی کی مرکزی شورہ اس کے علم میں ہے کہ ہمارے تنظیم یعنی ان کو بتایا گیا ہے کہ امیر تنظیم کے اوپر جادو ہو گیا ہے جو لوگ انہیں جا کے ملیں اور خاص طور پر جنہوں نے کراس کوسٹننگ کیے تیکھے سوالات پوچھیں ان پر جو ان کی حالت غیر ہوئی ہے جو ان پر کیفیت تاری ہوئی ہے جو ملنے والوں کو معلوم ہیں تو یہ جو جادو ہو جاتے ہیں اس کے اثر کو یہ کسی علم سے جا کے پوچھیں اس کا اثر کیسے ہوتا ہے جادو میں شیطان ہی تو مسلط کیا جاتا ہے تو جب آپ کہتے ہیں کہ جادو ہو گیا ہے تو آپ اپنے مو سے مانگ رہے ہیں کہ شیطان کدھر مسلط ہو گیا ہے وہ ادھر نہیں مسلط ہوا وہ کئی اور مسلط ہوا ہے وہاں جا کے پتہ کریں وہاں کوئی دارو درود کریں دم درود کریں کوئی چلے کاٹیں کوئی ان کو کسی حسار میں رکھیں جادو تو ادھر ہوا ہے اور آپ مانگ رہے ہیں کہ ہو گیا ہے تو شیطان وہاں پہ مسلط ہے یہاں پہ مسلط نہیں ہے تو بہرحال یہ چند باتیں تھی وہ فکر وہ ہے کیا اصلا اس سے انعراف کیا ہے اور حضب اللہ کیا ہے اور حضب شیطان کیا ہے اس حوالے سے میری اس کتاب کا بھی حوالہ دیا جاتا ہے جس میں میں نے وہ حضب اللہ اور حضب شیطان کا کمپریزن کیا ہے لیکن اس کے پہلے سولہ صفوں میں تو سارا مضمونی میں نے یہ باندھا ہے کہ جو حضب اللہ ہوتی ہے وہی حضب شیطان بھی بنتی ہے الحمدللہ اسی وقت لکھا گیا ہے آج نہیں لکھا دوہزار تین کی تحریر ہے وہ اور وہ بنتی کیسے ہے یہ جو حضب شیطان ہے جس کا یہاں ذکر ہوا ہے جب تک کسی حضب اللہ کے اندر یہ لور رینکس میں رہتی ہے تو بس یہ تربیت کا ذریعہ تو بنتی رہتی ہے جیسے منافقین مسلمانوں کی تربیت کا ذریعہ بنتے رہے مدینہ میں لیکن جب یہ انحراف یا یہ نفاق کسی حضب اللہ کی قیادت میں آ جاتا ہے وہ قیادت اس جماعت کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھتی ہے قبضہ گروپ بن جاتی ہے اور جب وہ قبضہ گروپ بن جاتی ہے اب یہ پوری جماعت کو عضب اللہ سے بدل کر عضب شیطان کے رخ پر لے کے چل پڑ جو ہوتا تاریخ میں اسی طرح آیا ہے پاکستان کے ساتھ بھی یہ ہوا قائدیازم ہے اس نے ملک بنایا نظریہ کے ساتھ بنایا اب اس کے بعد جو پیچھے آئے انہوں نے جو کیا آپ کو معلوم ہے یہ اوپر سے انحراف کے نتیجے میں عضب اللہ عضب شیطان میں بدلتی ہے اب جو ہمارے سامنے مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے جو آئندہ اگر کوئی نظم قائم کرنا ہے تو اس کی کیا صورتگری ہو میں چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے میں اپنا جو بھی اس وقت کے ذہن ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں جو حتمی بالکل بات نہیں ہے اور نہ ہی میری بات کسی کے لیے بھی حتمی ہے اس لیے کہ جو بھی ہم نے سوچا ہے وہ یہ سوچا ہے کہ یہ تصور کہ جماعت کسی فرد کی ہے کسی شخص کی ہے کسی مرکز کی ہے خرابی کی جڑ بنیاد یہ بنتی ہے اس جماعت کے اندر تصور یہ ہونا چاہیے کہ یہ جماعت ان تمام لوگوں کی ہے جو اس جماعت میں شامل ہیں ایک یورز پارٹی کا تصور آپ کی خواہشات آپ کے سوچ آپ کے خیالات کی ترجمان جماعت اور یہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی فیصلہ سازی میں سارے لوگ شریک نہ ہوں جمع نہ ہوں ان کا انپٹ نہ ہو لہٰذا خیال یہ ہے یہ میرا ساڑھے بارہ بجے تک ہے نا ایک بارس نہیں نہیں ساڑھے بارہ بجے تک ہے ساڑھے بارہ کے بعد ان کا مفتی صاحب کا ہے ساڑھے بارہ ساڑھے بارہ سارے ایک اجتماعی سوچ سے بنائیں گے لیکن اس وقت میں آپ کے سامنے جو چیزیں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں دو ہمارے سامنے نظام موجود ہیں ایک نظام ہوا ہے جو جماعت اسلامی کا ہے وہ دستوری نظام ہے اس میں آپ کو پتہ ہے افراد آتے ہیں جاتے ہیں اور وہ کسی فرد کی جماعت نہیں ہوتی وہ لوگوں کی جماعت ہوتی ہے دستور کی بنیاد پر لوگ جمع ہوتے ہیں وابستگی دستور کے ساتھ ہوتی ہے امیر انتظامی سربراہ تو ہوتا ہے اس کے ساتھ کوئی وفاداری لازمی نہیں ہوتی اس سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے اس پر تنقید بھی کی جا سکتی ہے اس سے اختلاف رکھنا بھی کوئی بڑی بات وہاں پہ نہیں ہوتی لوگ کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے جماعت کے لوگ اراکین برسریعام بھی کر دیتے ہیں اور امیر پر تنقید کرنے کے نتیجے میں کوئی مسئلہ مسائل بھی نہیں ہوتی ڈاکٹر صاحب نے اس کے برعکس ایک شخصی اور اس سے شخصی ربط و تعلق ہی جماعت میں شامل رہنے کی بنیاد بنتا ہے فکر سے اتفاق شخص پر اعتماد اب ان دونوں نظام آئے جو طریقے جو دونوں ہیں ان کے اپنے اپنے کچھ فائدے ہیں اور کچھ نقصان آتی ہیں مثلا یہ کہ ڈاکٹر صاحب نے جو دلائل دیئے ہیں شخصی امارت کے لیے یا شخصی نظام کے لیے پہلی بات تو یہ بتائیے کہ یہ منصوص ہے بیعت بیعت کا لفظ نص قرآنی ہے ان اللذین یبائیونک یبائیون اللہ قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے لیکن ڈاکٹر صاحب خود یہ بات بھی مانتے ہیں کہ جب آپ کسی دستور کے ساتھ اہل وفادی دوری بانتے ہیں تو وہ بھی بیعتی ہے لہذا جہاں تک اس کے نص ہونے کا تعلق ہے وہ دستور یا شخص سے اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا وہ تو دونوں طرف بیعتی بیعت ہے ساتھ ہی یہ کہا یہ مسنون ہے تو مسنون ہونے کے اعتبار سے ٹھیک ہے وہ بیعت جو ہوتی تھی وہ شخصی ہوتی تھی وہ نبی کی اور بعد میں خلفاء کی ہوئی ہے یا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ہوئی ہے تو وہ تو شخصی ہی تھی وہ دستوری نہیں تھی اور یہی چلی آئی ہے اس پشلی صدیق تک تقریباً مسلمانوں میں وہی چلی آئی ہے معصور بھی اسی لئے کہتے ہیں اب آئیں اس کے جو دیگر فائدے وہ گنواتے تھے کہ دیکھیں جس شخص نے وہ جماعت بنائی ہے وہ اس جماعت کے بارے میں سب سے بہتر جانتا ہے ساری خوبیاں اسے معلوم ہیں اسے پتہ ہے کیا راستہ ہونا چاہیے لہٰذا اسی کو حق ہونا چاہیے کہ وہ رہنمائی دے باقی تو اس کے فالو ارضیں ہیں پکار تو اس نے لگائی ہے من انساری اللہ اس کی اس پکار پر باقی لوگوں نے لبیک کہی ہے جب انہوں نے لبیک کہی ہے تو اب یہ اس کے انساری مددگار حمایتی بن گئے تو ویسے فطری بات یہ ہے کہ وہ جو ہے اسے زیادہ معلوم ہوگا اور انہوں نے تو خود اس سے سیکھا ہے وہ استاد انہیں کی حیثیت سے مرشد انہیں کی حیثیت سے ان کا رابر انہیں کی حیثیت سے زیادہ حق دار ہے کہ فیصلہ سازی کا اختیار اس کے پاس ہوگا اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ ڈیسین میکنگ بڑی سموت ہوگی بہت تیز ہوگی جلدی ہوگی اس میں جو ہے وہ ناکنگ نہیں ہوگی فیصلہ سازی کرنے میں جلدی فیصلے ہوگا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ فیصلہ سازی کے عمل میں لابیاں بنتی ہیں گروپس بنتے ہیں دلو میں پھوٹ پیدا ہوتی ہیں مختلف گروپ بن کے اپنے اپنے جو رائے ہیں اس کے حق میں مہین چلاتے ہیں تو یہ اس سے جماعت کے اندر بڑا ازمیلال آتا ہے کمزوری آتی ہے گروپنگ ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں اس کی جڑ کٹ جاتی ہے اس شخصی بیعت کے نظام کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا دوسری طرف جو نظام ہے دستوری نظام اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں خوبیاں یہ ہیں کہ لوگوں کو ایک پارٹسپیشن محسوس ہوتی ہے لوگ جماعت کو آن کرتے ہیں وہ کرتے ہیں ہماری جماعت ہے ہماری سوچ ہے ہم سے پوچھ کر فیصلے ہوتے ہیں ہماری مرضی کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں ہماری اکسریت کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں پھر اس کا یہ بھی ہوتے کہ اس سے جذبہ عمل بڑھتا ہے لوگوں کی آنرشپ انہیں محسوس ہوتی ہے تو وہ اس کے لیے اسی درجہ میں قربانی دیتے ہیں اور بہرحال اجتماعیت کے جو فیصلے ہوتے ہیں ان میں خیر و برکت ہوتی ہے ایک آدمی تو اکیلہ آدمی ہے اور جب مل کر لوگ فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے اندر اجماعت سے اور کسرت رائے سے تو اس میں برکت زیادہ ہوتی ہے اسی کا حکم ہے قرآن مجید میں کہ وَا عَمْرُهُمْ شُورَا بَعْنَهُمْ مشاورت کو جو ہے کی بنیاد پر فیصلے ہونے چاہیے اگرچہ کہ اس کے بارے میں ڈاکس ہاب کی رائے تو یہ تھی کہ مشورے کے بعد فیصلہ امیر کرے لیکن یہ کہ بہرحال اسی کے حوالے سے بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ مشورے کے بعد اکثریت کی رائے کی تو شبیر عحمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے بھی عوالہ دیا ہوا اس کے تو بہرحال دوسری طرف کی رائے ہیں نقصانات کے اعتبار سے جو بات کہی جاتی ہے وہ یہ کہ اس معاملے میں بہرحال گروپنگ تو ہوتی ہے ہو جاتی ہے لابنگ ہوتی ہے فلانہ ہوتا ہے یہ ساری تفصیلات آپ ڈاکس صاحب نے اپنے خطاب میں بیان بھی کی ہوئی ہیں اور وہ شاید آپ کو پرنٹڈ فارم میں مل بھی سکتا ہے لیکن یہ اچھا اس میں بھی ہے پی ڈی ایف میں بھی مل جائے گا بلکہ نہ ہو کسی کو پاس تو میں مجھے کہیے گا میں بھیجوں گا ابھی بھی دے سکتا ہوں میرا جو یہ سارا کوئی دیکھنے کے بعد مشاہدہ ہے نتیجہ آپ کے سامنے نے مشاہدہ جو ہے وہ کیا ہے کہ یار اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کسی جماعت کے بگڑنے یا بننے میں کہ اس کا نظام شخصی ہے یا شورائی ہے جماعت اسلامی نے شورائی نظام اختیار کیا دستوری نظام اختیار کیا بگڑنے پہ آئی تو بگڑ گئی تنظیم اسلامی نے اس بگاڑ سے بچنے کے لیے شخصی نظام اختیار کیا بگڑنے پہ آئی تو بگڑ گئی اور ویسے اگر آپ اقلاً بات کو سمجھنا چاہیں تو جتنی شخصی جماعت محفوظ رہتی ہے اتنی بگڑنے پہ آئے تو بگڑنا بھی بڑا آسان ہوتا ہے ایک چلبولہ سا بندہ باتیں کرنے کے فن سے آشنا وہ آکے آپ کو ملے آپ فیصلہ سا دینا وہ آپ کو آپ کی مت مار دے آپ سے جو فیصلہ مرضی کروا دیں آپ کا ذہن تو ایک آدمی کا ذہن بدلنا ہے تو کیا مشکل ہے ایسے ایسے موٹیویشنل سپیکر ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے پورے پورے مجمع کا ذہن بدل کے رکھ دیتے ہیں تو ایک بندے کا ذہن بدلنا کیا مشکل ہے ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب کی میں وہ سن رہا تھا اس نے وہ لوگوں کو موٹیویشنل دے رہا تھا کہ بھئی کوئی اگر نہ کر دے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے تو اس نے پورے مجمع سے پوچھا کہ جب آپ کسی کے پاس کوئی پروڈیکٹ سیل کرنے کے لئے جاتے ہیں کوئی پیغام لے کے جاتے ہیں ہمیں کہنا چاہیے جب کوئی آئیڈیا لے کے جاتے ہیں آپ سے میں کہوں گا کہ جب کوئی آپ تنظیم کے آج کے حالات سے کسی متفق رفیق کو بدزن کرنے کے لئے اگر جائیں تو وہ کہے میں ملنے کے لئے تیار نہیں ہوں یا سن کے یہ کہے کہ بھئی میں نہیں سنتا قلوب و نا غلف کہہ دے تو کیا ہوتا ہے تو اس نے کہا دوسرے سے کہا ہمت ٹوٹ جاتی ہے تیسرے نے کہا جذبہ ختم ہو جاتا ہے چوتھے نے کہا بات کرنے کو دل بغیرہ بغیرہ مختلف لوگوں نے کہا تو اس نے کہا اس کا مطلب ہے کوئی ایک بات نہیں ہوتی ہے مختلف باتیں ہوتی ہیں دفظ تو نو تھا اب وہ چکر چلا رہا ہے پھر کرتے کرتے پتے اس نے کیا کہا اس نے کہا یہ نو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے یہ تو جس سونڈ ہے نو اصل میں آپ کی فیلنگ تھی جس نے آپ کو ڈسٹرپ کر دی نو میں کچھ نہیں تھا یہ آپ کی فیلنگ تھی جس نے آپ کو ڈسٹرپ کر دی اب جب آپ یوں لے کے بات کو چلتے ہیں اچھے بھلے آدمی کی مت ماری جاتے ہیں یہ زخرفن قولِ غرور جسے قرآن کہتا ہے وہ یہی تو ہیں تو کوئی باتونی بندہ کوئی فن جو یہ باتچیت سے آگا آدمی اور آپ کو پتے ہوتے ہیں لوگ من باتو میں مو لینے والے بندے ہوتے ہیں تو وہ کوئی ایک بندہ آپ کو ٹکر جائے تو آپ کی مت مار دے اور پوری جماعت کا ستیاناز پھر دے تو الٹا جب گنگا پھرنے پہ آتی ہے تو بہرحال وہ شخصی ہو یا یہ کہ وہ دستوری ہو اس کے بگڑنے میں دیر نہیں لگتی بس اتنا فرق ہوگا دستوری جماعت ہوگی تو وہ کیا ہوتے ہیں پراپرٹی ڈیرنوں کا پورا گروپ مل کے اسے ہوا کرے گا اور اگر وہ شخصی جماعت ہوگی تو دو ہی کافی ہیں اس کے لئے کوئی بڑا گروپ بنانے کی ضرورت نہیں ہے بس دو کافی ہیں وہ اسے اپنی لائن پہ لے کے چل پڑیں گے ویسے بھی ہمارے جو یہ ہوتے ہیں نا بزنس کنسلٹنٹ اینکھل جی صاحب تو کنسلٹنسی کا کام جو ہے یہ پریزنٹیشن سکل کے بغیر تو نہیں ہو سکتے نا تو ہر وقت وہ امیر صاحب کو کوئی نو کوئی پریزنٹیشن فائل اٹھا کے دے ہی رہے ہوتے ہیں اس کے گواہ یہ ہوں گے بیٹھے ہوئے شکیل صاحب سے پوچھے گا کیا ہوتے ہیں تو آپ وہ پریزنٹیشن دیں اچھی طرح پریزنٹ کریں اس کے بعد ان کا ذہن ادھر موڑیں جدھر آپ نے موڑنا ہے اور پھر لے کے چلیں جدھر تنظیم کو بچا سکتا ہے لہذا اس بات کو تو ذہن سے نکال دیں یہ ہدایت اور گمرائی اللہ کے اختیار میں اس پر توقل ہی کرنا پڑے گا آپ کو کوئی نظام آپ کو نہیں بچا سکتا ہے بچا سکتا ہوتا تو صحابہ اکرام نے جو جماعت بنائی تھی اس میں ہنتات نہ آتا ہے یہاں اصول سمجھ لیجئے اصول کیا ہے نظریاتی جماعت کوئی بھی ہو وہ زیادہ سے زیادہ تین نسلوں تک چل سکتی ہے اس سے آگے چل ہی نہیں سکتا وہ آدم علیہ السلام سے کانی چلی ہو تو نوح علیہ السلام پہ آکے کہیں مک گئی تو نوح علیہ السلام سے چلی تو حضرت عہود علیہ السلام پہ آکے مک گئی یہ تو کانی یہی ہے ایک مجدد اٹھتا ہے دوسری نسل میں تیسری نسل میں یا پہلی نسل میں وہ اس کا پیچھے فرقہ بن جاتا ہے یہ جتنے فرقے ہیں یہ کسی بہت ہی اچھی کاوش کے نتیجے میں ایک وقت میں ایک اصلاحی ہے یا ہی جماعت بنی تھی بعد میں فرقہ بن گئی ابھی بھی اس کے لیے ذہنن تیار رہیں ہو سکتے ہیں جو کوشش ہم بھی کریں اس کا نتیجہ بھی یہی نکلے امید کیا رکھنی ہے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے ہماری نجات اس میں ہے دوسری بات جس کی امید رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ در حقیقت ایک جہاز ہے جو جا رہا ہے ایک وقت آئے گا یہ جہاز تباہ ہو جائے گا اس سے کشتی نکلے گی جو پھر بعد میں جہاز بن جائے گا لیکن آج یہ جو کشتی ہمیں ملی ہے اس کو ہم نے جہاز نہ بنایا تو کل وہ اگلی کشتی کہاں سے پیدا ہوگی تو یہ نہ سوچیں کہ ہم جو کام لے کے چلیں اس پر کبھی کوئی گمرائی نہ آئے جو نو علیہ السلام کے لے کے چلے تھے اس میں فرق پڑ گیا جو موسیٰ علیہ السلام لے کے چلے تھے اس میں فرق پڑ گیا جو محمد الرسول اللہ نے کیا اس میں فرق پڑ گیا جو ڈاکٹر اسرار نے کیا اس میں فرق پڑ گیا جو ہم کریں گے تو اس میں کیوں نہیں پڑے گا لہٰذا لمی نہ لاؤ ابھی کی جو بات ہے وہ جو اس وقت سودہ دست بدستی ہے وہ کیا ہے کہ ہم جس جاز تائٹینک کے سوار تھے وہ ڈوب گیا چکا ہے کوئی امید نہ رکھیں اس کی واپسی کی کوئی امید نہیں ہے کوئی اصلاح نہیں ہو سکتی اب ہم اب نئی کوشش ہوگی اور یہ جو نئی کوشش ہوگی یہ ایک نئی کشنی بنے گی اور کل اس نے جاز بننا ہے اور اگر ہم نے اللہ نے ہمیں احمد دی توفیق دی اور جاز بن کے پھر اس نے بھی وہی کام کرنا ہے جو اس سے پہلے ہوتا ہے یہی تاریخ ہے یہ نہیں بدل سکتا ہے اور اس میں سب سے لمبا حضور کا چلا ہے خود کہا تھا خیر القرون کرنی ثُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُم ثُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُم وہ تین نسلیں چلایا یہاں آپ کے سامنے ہیں دوسری نسل میں یہ کریا کرم ہو گیا تو یہ تو ہونا ہے اس کی پروان نہ کریں اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے دستوری جماعت بنائی ہے یا آپ نے شخصی جماعت بنائی ہے البتہ ایک بات صرف یہ فوڈ فار تھاٹ کے طور پر ہے لاؤڈ ٹھنکنگ کے طور پر ہے اس پر بھی کوئی فیصلہ نہیں ہے اور وہ یہ کہ جو شخصی جماعت ہے اس کے لئے جو ڈائٹ صاحب بیعت ہے اس کے لئے جو ڈائٹ صاحب سب سے بڑی دلیل دیتے تھے وہ دلیل یہ تھی کہ جب ایک شخص اٹھتا ہے اور وہ شخص اٹھ کے من انساری لبنا کا نعرہ لگاتا ہے تو وہ تو از خود اٹھ کے آگے کھڑا ہو گیا اور جو اس کو کہتے ہیں نخنو انسار اللہ تو وہ تو از خود اس کے پیچھے آکے کھڑے ہو گئے یہ نیچرل جماعت یوں ہی بنی ہے کہ ایک شخص آگیا ہے اور باقی اس کے پیچھے ہیں اس کی بیعت ہو گئے لیکن جہاں پہ اللہ نے لاکے ہمیں کھڑا کیا ہے یہ ایک شخص کا معاملہ نہیں ہے ہم سب مل کر اب کوئی بھی ایفٹ کریں گے تو کریں گے اور ہم سب کا سٹیٹس برابر ہے یہاں کوئی من انساری اللہ کا نعرہ لگانے والا نہیں ہے لہٰذا یہاں پہ وہ بنیادی ختم ہو گئی جو ڈاکٹر اسرار احمد شخصی جماعت کے لئے کہتے تھے مجھے یوں لگتا ہے لیکن پھر بھی اگر وہ سب مل کر یہ کہیں کہ ہم اپنے میں سے کسی ایک کو بنا لیتے ہیں امیر اور اس کو ہم شخصی بیعت اس کی ہم کر لیں گے تو ٹھیک ہے وہ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ بہرحال اقلاً وہ بنیاد ختم ہو چکی اس سے اگلی بات جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ خواہ آپ دستوری جماعت بنائیں یا شخصی جماعت بنائیں دونوں کا نظم ایک جیسا ہوتا ہے اس میں ڈسپلین نارگلائزیشن اور وہ سختی نظم کی شدت وہ تو ہوتی ہی ہوتی ہے مجھے ایک چیز آپ سے اور شیئر کرنی ہے ڈرتے ڈرتے کر رہا ہوں آپ کی غور و فکر کے لیے کر رہا ہوں آپ کی سوچ و بچار کے لیے کر رہا ہوں تاکہ جب ہم آگے بڑھیں تو کچھ اس اعتبار سے بھی ہمارے ذہن نے ہماری کوئی مدد کی ہوئی ہو وہ یہ ہے کہ مجھے یوں بھی لگا میں نے جب سوچا تو مجھے ایک چیز یہ بھی محسوس ہوئی کہ جماعت اسلامی کے ساتھ جو ہوا وہی تنظیم اسلامی کے ساتھ جبکہ ان دونوں سے پہلے سے وجود رکھنے والی جماعت تبلیغی جماعت موجود ہے اس کے ساتھ وہ نہیں ہوا ایک جواب تو مجھے یہ ملا کہ وہ کوئی انقلابی جماعتی نہیں تھی وہ تو پہلے ہی سے مذہبی جماعت ہیں بعد یہ بھی بالکل اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے لیکن ایک اور چیز کی طرف ذہن منتقل ہوا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور وہ کیا ہے خواہ تبلیغی جماعت ہو خواہ تنظیم اسلامی ہو خواہ جماعت اسلامی ہو انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم سیرت کے اعتبار سے مکی دور میں مدنی دور میں نہیں ہیں مکی دور میں تبلیغی جماعت آج بھی یہی کہتی ہے ہم مکی دور میں تنظیم بھی یہی کہتی ہے جماعت اسلامی بھی یہی سمجھتی ہے ہم مکی دور میں ہیں مدنی دور میں نہیں ہیں ہم اپنے منج کے اعتبار سے دیکھیں تو مکی دور کون سا دور ہے پیسیو ریزیسٹنس کا دور ہے اور مدنی دور کون سا دور ہے ایکٹیو ریزیسٹنس کا دور ہے یہ ساری جماعتیں پیسیو ریزیسٹنس کے دور میں ہیں یا مکی دور میں ہیں نظم جو اختیار کیا تنظیم اسلامی اور جماعت اسلامی نے مکی دور میں رہتے ہوئے وہ مدنی دور کا اختیار کیا حضور نے بیعت قبلی تھی اللہ سمع و تاہتے فلوسرے والیسرے والمنشتے والمکرہے قبلی تھی بیعت اقبائی اولا کے موقع پہ بھی نہیں لیے ثانیہ کے موقع پہ لیے اور میرے علم کی عد تک سیرت میں ایک ہی موقع پہ لیے مدینہ میں آکے بھی پھر نہیں لیے ایک ہی دفعہ لیے تو خواہ دستوری بیعت ہو یا شخصی بیعت ہو اور اتنا نظم اتنا ٹائٹ نظم اگر قائم کیا گیا ہے تو وہ مدینہ ہجرت کے بعد قائم کیا مکہ میں تو اتنا سخت نظم نہیں تھا وہاں تو ایک صاحب آئے ایمان لائے حضور نے کہا تم بس گھر چلے جاؤ بتانا کسی کو نہیں وہ گئے اور خانہ کعبہ میں کھڑے ہوکے تو مطاف میں اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو انہ محمد و عبد و عرسل خوب کٹ کھا کے پھر گر گئے ہم نے جو نظم بنے ہیں اس میں تو اچھی خاصی خلاف ورزی ہوگی ہے قانون توڑ دیا نا امیر کے کہے کی بات ہی وہ اسے اس کی پروائی نہیں کی وہاں اسے انہیں کسی نے نہیں کہا کہ آپ نے نظم توڑا ہے تو وہاں کوئی ایسا جبر والا نظم نہیں تھا جو مدینہ میں آکے ٹائٹ قائم ہوا اچھا ایک موقع پہ ایک اجلاس تھا مرکزی تربیتی کمیٹی کا وہاں پہ عویس پاشا کرنی صاحب نے ایک بات کہی انہوں نے کہا کہ جو نظم ہم نے تنظیم میں ایڈاپٹ کیا ہونے بنایا ہوا ہے یہ مدینہ میں بھی نہیں تھا تو اب وہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے فاروقی صاحب بھی تھے بھٹر صاحب بھی تھے ڈاکٹر اب دو سمی بھی تھے جو سب سے بڑے نظم کے آپ کو معلوم ہے انہوں نے ڈاکٹریٹ کیو یہ نظم میں تو امیر صاحب بھی تھے نازمیالہ بھی تھے اب وہ اعزازی مفتی صاحب کے آگے بولے کون میری طرح دیکھا امیر صاحب نے میں نے کہا ٹھیک کہتے ہیں اور بات ٹھیک ہے ملہا یہ اتنا اسرا اچھا پھر ہم نے تو گھرولو اسرا بھی بنا دیا ہے یعنی بیوی کا بھی نظم قائم ہو گیا ہے بچوں جو پانچ سال کا بچہ ہے اس کا بھی نظم قائم ہو گیا ہے گھرولو اسرا اس کی بھی رپورٹ حالانکہ آپ سب کو معلوم ہے گھر کی تربیت تو ہوتی ہی غیر رسمی طریقے پر ملہا اسرا بنا کے تو تربیت گھر کی نہیں ہو سکتی آپ جو کلاسروم سے جا کے تو گھر والوں کو نہیں پڑا سکتے وہاں پہ تو بس چلتے پھرتے کوئی بات ابھی کہہ دی کوئی شام کو کہی کبھی نہیں کہی کچھ بھی ہوا بہت سارے طریقے ہیں وہ سارے غیر رسمی طریقے ہیں رسمی طریقہ نہیں ہوتا تو یہ والا نظم تو سچی بات تو یہ ہے جو ہم نے تنظیم میں دیکھا جو جماعت پر اسلامی میں بھی رہا یہ نظم تو مدینہ میں بھی نہیں وہاں جب کوئی نکلتی تھی جو جماعت آپ نے جانا ہے کسی اس میں طبوک میں جانا ہے یا کوئی اور جنگ ہے اہد ہے اس وقت وہ نظم قائم ہوتا تھا یہ لشکر کے امیر ہیں یہ سالار ہیں یہ ان کے ماتحت ہیں باقی اتنا منظم انداز اوپر سے لے کے نیچے تک اس طرح کا کیڑر سسٹم یہ تو تاریخ میں اس کی نظیر اگر کسی نے قائم کیا ہے تو یہ کیمنسٹ پارٹی لکھائی یا یہ قائم ہوئی ہے جرمنی میں وہ جو فاشست بنزی میں تھی انہوں نے قائم کی اور یہ میں جان بوجھ کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ مولانا مدودی کے بیٹے نے یہ جو پاکستان میں رہتا ہے کیا آپ کہتے ہیں فاروق حیدر مدودی کہلتے ہیں ایک انٹرویو میں انہوں نے یہ بات کہی کہ جب پہلی دفعہ جماعت کا دستور بنایا مولانا مدودی نے اور انہوں نے دکھایا ابوالکلام آزاد کو تو ابوالکلام آزاد نے مولانا کو کہا کہ تم نے تو ایک فاشست جماعت کا نقشہ بنا دیشے تو مجھے نہیں پتا وہ روایت ان کی ٹھیک ہے یعنی وہ کچھ غصے میں بھی رہتے ہیں ان کو کافی زد بھی ہے تو اگر یہ بات ٹھیک نہیں بھی ہے نتیجہ بہرحال یہی نکلائیں اور یہ جو نتیجہ ہیں یہ درد دین کی روحی کے خلاف ہے دیکھیں اللہ تعالی اللہ کل شہین قدیر ہے کوئی شخص اس کی مرضی کے خلاف چل ہی نہیں سکتا یہ اس نے سب کو اجازت دی ہوئی ہے امہ شاکرم و امہ کفورہ تو یہ ایسی فستائیت مسلط کر دینا فستائیت کی ایک صورت ہے وہ جو فیرون نے قائم کی تھی دھنڈے کے ذور دکیانوس کی تھی اور یہ جو فستائیت کی ایک صورت یہ بھی تو ہے نا آخر کہ جس میں آپ ایک ایسی آثورٹی اپنے آپ لے لیں کہ لوگ گوئے آپ ان کی مرضی ختم ہو جائے ان کے اندر کچھ باقی نہ بچے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس میں آپ جھوٹ بھی شامل کر لیں دگہ بازی بھی شامل کر لیں اپنی چلاکیاں بھی شامل کر لیں تو یہ بھی تو فستائیت ہے یہ انٹرلیکچل فاشزم ہے اسے سو فستائیت کہتے ہیں ایک فستائیت ہوتی ہے ایک سو فستائیت ہوتی ہے ایک ڈنڈے کے زور پر آپ کسی کو جو ہے وہ اپنا غلام بنا کر رکھتے ہیں ایک اکل کے زور پر وہ بچارہ جو دلیل دے آپ کاٹ دیں آپ کو اکل کی اتنی جو ہے نا وہ ذرا صلاحیت حاصل ہو کہ دوسرے کی بات کو چلنے ہی نہ دیں اس کی دلیل کاٹتے چلے جائیں تو یہ اور ہو اس کے پیچھے کوئی معروضیت نہ ہو ابجیکٹیوٹی نہ ہو بلکہ یہ کہ سبجیکٹیو ہو تو پھر یہ بھی ایک فستائیت کی صورت بن جاتی ہے تو اس اعتبار سے یہ دین کا مزاج نہیں ہے یہ دین کی روح نہیں ہے یہ دین کی سپیرٹ نہیں ہے تو بہرحال یہ ایک چند چیزیں تھیں جو سوچ میں آئی تھیں آپ کے سامنے رکھیں جب ہم نظم بنائیں تو اس وقت پھر ان ساری چیزوں کو ذہن میں لے رہے ہیں مزید یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے ذہن یہ رکھ چکا ہوں میں تو ذاتی طور پر ذہن ان اس کے لئے تیار ہوں اور مجھے زیادہ قابل عمل بات لگتی بھی یہی ہے کہ دیکھیں جو اس وقت ہم ہیں ہم میں سے کوئی ڈاکٹر اسرار کی صلاحیت کا بندہ ہم میں نہیں ہے بلکہ عشرِ عشیر بھی نہیں ہے مولانا مودودی تو ان سے بھی بہت بڑی شخصیت ہے جو ہم ہیں ہم اندو میں کان راجے بھی شاید نہیں ہے البتہ اللہ نے محدود سطح پر ہمیں کچھ کچھ اختیارات بھی دیئے ہیں کچھ حسر و رسوخ بھی دیا ہیں اور اس حد تک ہمیں کچھ صلاحیت بھی دیئے ہیں اب مثلا میں یہ بات کہوں کہ اسلام آباد کی حد تک اللہ تعالی نے چلے میرے ذریعے سے کچھ لوگوں تک بات پہنچانے کا ایک موقع پردہ کرتی جیسے ملتان کی حد تک عطا اللہ صاحب کے ذریعے سے ہوا ہیں جیسے بٹخیلہ میں امین سواتی صاحب ہیں اسی طرح اوپر دیر میں جو ہمارے واری میں جو ساتھی ہیں احسان اللہ ہیں اور ان کے ساتھی پرشید ان لوگوں ان کو اللہ نے وہاں پہ دعوت پھیلانے کا ذریعہ بنایا ہے یہ نیچرل ہی ہوا ہے مظفر آباد میں عبدالقیوم قریشی ہیں اسی طرح راولہ کورٹ پہ ہمارے ساتھی ہیں اسلام آباد میں جو خاص طور پہ جو کورنگ ٹاؤن کا ایریا ہے اس میں اصد جعفری اور یہ جو ابھی لیکچر جن دیا ہے جنہوں نے ساکر بلتاب بھائی یہ لوگ ہیں مختلف علاقوں میں مختلف لوگ ہیں ان کی اپنی اپنی علاقائی حیثیت ضرور ہے لیکن ملکی سطح کی حیثیت تم میں سے کسی کی بھی نہیں تو زیادہ نیچرل زیادہ بہتر اور زیادہ مکی دور کے قریب جو نظام بنے گا وہ یہ بنے گا کہ لاہور کے ساتھی لاہور میں ملتان کے ساتھی ملتان میں پنڈی کے ساتھی پنڈی میں سوات کے ساتھی سوات میں آزاد کشمیر کے ساتھی آزاد کشمیر میں اپنا اپنا مضبوط نظم قائم کر لیں یہ اٹانمس باڈیز ہوں یہ خودمختار ادارے ہوں وہ اٹھارویں ترمیم والے ٹھیک ہے اور یہ آزادی کے ساتھ کام کریں اپنے اپنے مزاج اپنے اپنے علاقے کی روایات اس کے مطابق سب کو ایک ہی لاتھی سے ہنگ دینا آخر کہاں کی جو ہے وہ اکلمندی کی بات اس انداز میں کام کریں البتہ جیسے وہ کنفیڈریشن میں ہوتا ہے اوپر کی سطح پر دو تین جو ہے معاملات میں ایک اتعاد بھی ہوتا ہے اتفاق بھی ہوتا ہے نیچے ریاستیں آزاد ہوتی ہیں لیکن یہ کہ جیسے خارجہ امور ہیں خزانہ ہے ان چیزوں میں اوپر جا کے پالیسی ہے جو بینل اقوام یا ڈیفنس ہے اس میں ایک اتعاد ہوتا ہے تو ہم اگر ایسی کوئی صورت بھی ہو جائے کہ اس طرح کے لوگ اپنے اپنے دو دو تین تین جو ہے اپنے کوئی اراکین بنا کے ایک مرکزی کمیٹی تشکیل دیں اور اس مرکزی کمیٹی کا کوئی امیر نہ ہو کنمینئر ٹائپ ہو سیکٹری جنرل ٹائپ ہو اس کا اجلاس ہو جایا کرے تاکہ ایک جسے کہتے ہیں نا آپس کا ایک بامی ربط کا ایک ذریعہ برقرار رہے اور یہ کمیٹی جب کبھی جا کے یہ سوچے اس کی دو تہائی اکثریت یہ سمجھے کہ ہم تمام کی طاقت مل کر اب اس قابل ہو گئی ہے کہ ہم ایکٹیو ریزسٹنس کے فیز میں جا سکتے ہیں اب وہ آپس میں ایک کسی تعلوت کو امیر بنا دے جب جنگ کرنے کا مرل آیا تھا تو حضرت سموئل سے کہا گیا تھا ہمارے لئے کوئی سپس ہلار بنا ہو کانگریس جب کسی کو ڈکٹیٹر مقرر کرتی تھی تو کب کرتی تھی جب وہ تحریک کے مرلے میں داخل ہوتی تو جب تحریک کے مرلے میں داخل ہونے لگیں اب بیٹھ کر سوچیں کہ ہم آپس میں سے کس کو امیر بنائیں گے کس کی ماتہتی میں چلیں گے اچھا سب کو اپنی اپنی جگہ پہ نظم کا تجربہ تو ہوگا کیونکہ ملتان کا نظم ملتان میں پنڈی کا نظم پنڈی میں قائم ہے لوگ نظم تو سکھے ہوئے ہیں لہٰذا جو ہی اجتماعی نظم قائم ہوگا کوئی بڑا رکھنا نہیں پڑے گا اس موقع پر اگر وہ بیعت ہو جائے تو یہ والی بیعت اگر اس موقع پر ہو جاتی ہیں تو یہ زیادہ سیرت النبی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علات و واقعات کے قریب تر ہوگا یہ میرا ایک خیال پکا ہے یہ کوئی فیصلہ نہیں ہے یہ کوئی ایسی سوچ نہیں ہے جو مستاقم ہوگئی ہو ایک خیال بنائے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیوں کیا ہے آپ کا ذہن بھی کھل جائیں آپ کے سامنے بھی یہ ساری چیزیں آئیں آپ بھی اس پر غور و فکر شروع کریں ہمیں یہ کام کوئی جلدی بازی میں نہیں کرنا اور اس صورت میں نہیں کرنا کہ ہم اپنے اندر جوڑ پیدا کرنے کے بجائے مزید توڑ پیدا کریں لہٰذا اس کو سوچنا شروع کر دیں غور کرنا شروع کر دیں رمضان کے بعد ہم پھر کوئی اکٹھے ہوں گے بیٹھیں گے سوچیں گے اس پر آئندہ کا نقشہ کیا بنائیں ہمارے بعض ساتھیوں نے اس پر غور و فکر شروع کر بھی دیا ہے انہوں نے اپنی طرف سے بہت سری چیزیں مرتب بھی کر لی لیکن میں نے سب کو یہ بات کہی ہے کہ جتنا مرضی لکھو مگر یہ نہ سمجھو کہ یہ حتمی ہے یہ لوگوں کے سامنے پیش ہوگا اور سب لوگوں کے اتفاق رائی سے جو ہوگا اس کو لے کے چلیں گے تو بہرحال اس وقت کی میری گزارشات اتنی تھی میرا وقت بھی مکمل ہو گیا ہے گفتگو کرنے کا باقی پتنی کا مکمل ہو گیا ہے تو اسی پہ میں آپ سے اجازت دیتا ہوں اکولو کولی حازا و استقلاللہ علی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمان سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ اللہ اکبر و لا حول و لا قوت الا باللہ